موسیقی 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 مہراج کی جائے شریفو خرداز جی مہراج کی جائے داتا شریفو لابداز جی مہراج کی جائے ستگرو سکھرام جی مہراج کی جائے شریفو خرداز جی مہراج کی جائے نرسی بھگت کی جائے سانگڑ سیٹھ کی جائے بھگت وچل بھگوان کی جائے گاؤں ماتا کی جائے انتا کوٹی سب سنت مہا پورشوں کی جائے شریفو خرداز جی مہراج 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 کی جائے موسیقی نمشکار گرو دیو تا وندنم سرب سادھوا پرنامم پارمکتا پر بھرم پرآ 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 سو مم دیو نرانجنم نرکارم نرملم تس یدادو جیواندنم موسیقی دیو کی پرآ 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 موسیقی 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 ہے سمندر ہے اب آپ نے جترو چاہیے اترو آپ خود لے سکو خود لاب لے سکو خود لاب اٹھا سکو تو سند ماتما کہو کہ آپ اگر ان دنیا میں سکری کھوچ کرو جن پرکار ہیرن ہوئے اور ہیرن رہے نابیرے اندر ہی کستوری ہے لیکن وہ جگہ جگہ بٹک تو پھرے اٹھے سکھ ہے سگند کٹے سوں آ رہی ہے کئی مراج گھاس سوں گے کئی پھول سوں گے لیکن وہ سگند بارے نہیں ان میں اندر ہی ہے انہی پرکار اپاں بھی پورے سنسار میں پھرا مراج کی تھوڑوں گھر میں سکھ ہو جاوے تھوڑوں تابر میں پوتا پوتی مراج انا میں سکھ مل جاوے تھوڑوں دھن میں سکھ مل جاوے نہیں ملے تو اس سکھ ملے کٹے اور سکھ ان ستسنگ میں ملے اور سند ماتما کوئی بارے سو لائنے نہیں دے وے آپ نے بتاوے بھائی آپ نے اندر ہی کھجانوں بھریوں پڑیوں ہے اپاں یوں گریب ہوئے اور بٹکری یہاں کھجانوں بارے نہیں اندر بھریوں ہے اور دادو جی مہاراج رہا شش ہویا تیلا جی مہاراج جو کی ہر دم دادو جی مہاراج رہے لارے چھتر لے اور کھڑا رہتا ہر دم سیوہ میں ایک حاج رہ کھڑا رہتا کہ کوئی بھی باپ جی سیوہ بھوڑا وے اور میں جلدی سو جلدی کروں تو دادو جی مہاراج ایک دن دھیانویں ستسنگ میں بیراج بان تھا تو تیلا جی مہاراج گجرات سو گومتا گومتا کی بھائی پتنی کئیو پتی دے بیٹھا بیٹھا کائیں کرو تھوڑا جاؤ کٹھی کام دیکھو کوئی دھندو ڈونڈو تھوڑی کمائی تو کرو روپیا پیسا تو کماؤ تو پتنیری بات سن اور نکلیا گرسوں کام دندہ ڈونڈتا ڈونڈتا راجستان میں پہنچ گیا دادو جی مہاراج ری جٹھے ستسنگ چالتی بٹھے آ گیا اب ستسنگ چالتی تو ویچار کرنے لگا کہ اپاں خوب نگر میں گیا خوب جگہ دیکھی لیکن کام دندہ تو اپاں نے کٹھی ملیا نہیں اب خالی ہاتھ گرے جامالا انسو اچھو ہے کہ سنتاری ستسنگ ہو رہی ہے تو دو منٹ ستسنگ سن لے واں کیونکہ سنتارے پاس تو جو بھی جیم جاوے کوئی بھی مہاراج من ری اچھا کہے تو سند بات ماں جرور پوری کرے تیلا جی مہاراج اوئی بھاو لے اور جائنے بیٹھ گیا کہنے لگا باب جی آپ تو ایڈی کوئی بات فرماو جنسو میں سکھی ہو جاؤں دھن آ جاوے جو مہارے من ری اچھا ہے وہ سب پوری ہو جاوے تو دادو جی مہاراج انہارے من رو بھاو سمجھ گیا اور فرماانے لاغا بھائی کائیں دنیا رے دھن دولتری چاہنا کرو آس ستسنگ تو ایڈی ہے گرو مہاراج رو شرنو تو ایڈو ہے اور ایک پد فرمای اونا نے اوبدیش کریو ست گرو چرنا مستق دھرنا رام رام کہیں دوستر ترنا اٹسدی نونیدی سہجے پاوے امر ابحیپد سکھ میں سماوے دادو جی مہاراج کہنے لاغا بھائی ان سنتارے دربار میں بھگوان میں آگے مانگنو ہی ہے تو دھن کائیں مانگنو اگر مانگی کرنی ہے تو کوئی اچھی مانگ کرو اور اٹھے کائیں ملے تو دادو جی مہاراج مانی میں فرمایو ست گرو ملے تو پائیے بھگتی مکتی بندار کن را بندار ملے بھگتی را مکتی را بندار ملے اور انہی بندار نے سنت ماتما لیا کیونکہ ہر ایک دری بسری بات نہیں کہ وہ ستسنگ میں آئے اور ان دھنری ان بندارری مہاراج وہ چہانا کر سکے وہ انہیں پرابت کر سکے تو سندردازی مہاراج بہت ہی سندر وانی میں فرمایو کہ بڑی بھاری گرو مہاراجری کرپا ہوئی جب گرو مہاراج نے شرنے گیا ستسنگ میں گیا کیونکہ سنسار تو دکھری کھان ہے لیکن سک ستسنگ میں ملیو اور کہڑو ملیو تو بلیہاری کہنے لگا اور مہیمہ کرنے لگا آؤ بڑی بھاورے ساتھی گاتا ہوا بلیہاری سندردازی کہنے لگا گرو مہاراج آج دنیا تو میں پوری دیکھ لی لیکن ان دنیا نے دیکھ جو بات اب من میں آئی ہے کیونکہ بھاگوطر مہینے بہت ہی سندر ورنن کریو چندہ منی لوگ سکھم سدروہ سوارگ سمپدم پرچھتی گرو پریتو ویکمتھم یوگی گرو لبھم چندہ منی ارطات آپ نے ایڈی کوئی منی مل جاوے جنسو آپ نے من میں اچھا ہوئی نئی اور وہاں چیز آپ نے آگے حاجر ہوئی نئی ایڈی اگر آپ نے منی بھی مل جاوے تو وہاں منی کائیں کرے لا سنساری جدری بھی چیزا ہے انہوں رو سکھ پردان کر دیلا یا لوگ لوگ آن تر رو سکھ دے دیلا لیکن سنت ماتما کہیو پریاچھتی گرو پریتو ویکمتھم یوگی در لبھم آسطسنگ ہے آسطسنگ ایڈی ہے ایک گرو مہاراج ایڈا ہے جن پر راجی ہو جاوے انہوں نے ایڈی چیز پردان کر دے جن واسکے بھگوان بھی ترسے بڑا بڑا دیوی دیوتا بھی ترسے تو سندردازی کہنے لگا کہ گرو مہاراج کتری کرپا کری ہو بندھن کات کیا جیو مگتا بندھن کات کیا جیو مگتا آجی وپت نیواری ہو جاؤں مارا بندھن کات کیا جیو مگتا بندھن کات کیا جیو مگتا ساری نفت نیواری ہو جاؤں مارا سندردازی کہنے لگا سندردازی کہنے لگا موسیقی 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 درمت گئی وہ ہماری بانی سننک پریم سکھ اپنجو درمت گئی وہ ہماری اوہ حرم کرم راہ سنسل میٹیا حرم کرم راہ سنسل میٹیا درمت گئی وہ ہماری ستگل میں بلی ہاری درمت گئی وہ ہماری ملت گئی ہو راہ ملت گئی اور ، ملت گئی ستگل میں زندگی بیٹی چیز ملت گئی وہ ہماری درمت گئی أوڑf ملت گئی ملت گئی ملت گئی مائی پرمرا بھید سمجھایا سو ہم دیا کو بھیچاری مائی پرمرا بھید سمجھایا سو ہم لیا کو بھیچاری آدھپرس گھٹے اندر پرشا آدھپرس گھٹے اندر پرشا تائن دون کی گاری ہو چا سبت گرنے والی ہاری آدھپرس گھٹے اندر پرشا آدھپرس گھٹے اندر پرشا سو ہم دیا کو بھیچاری آدھپرس گھٹے اندر پرشا آدھپرس گھٹے اندر پرشا آدھپرس گھٹے اندر پرشا دیا کریم ہرا ست گرو ساتھ اب کے لیا وہ اُماری دیا کریم ہرا ست گرو ساتھ اب کے لیا وہ اُماری ست گرو ساتھ آدھپرس گھٹے اندر پرشا آدھپرس گھٹے اندر پرشا موسیقی 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 اپنے پیچھرے مہینے کمریات سو نیواری جاؤں مہارا ستگرو نے بلیاری ایڑا گروہ مہارا جنے بار بار بلیاری جاؤں اور سنت بھاتمہ تو اتروں کئیو کہ گروہ مہارا جنروں پار نہیں اگر لکھنے بیٹھا سمندر نے شاہی کرلا جب گروہ مہارا جنروں پار نہیں تو گروہ مہارا جنرے جنت بھاتمہ ایڈی وانی سنائی ماتھا پر ہاتھ رکھیو اور مان نگرا تھا جا رہا تھا بے رہا تھا تو مانے بھگوان کے طرف لگایا سگرا کریا بھگوان رو رستو بتائیو اور آپ سو نیویدن ہے اٹھے جدرابی بھکت براج مان ہو آپ نے ایک گروہ ماراج دھارن کریوڑا ہے تو بہت سندر بات ہے بہت اچھی بات آپ نے بہت سادھوا دے اور نہیں ہے تو جلدی سن جلدی کر لی جو کیونکہ سند باتما سب سو پہلی دریاؤ جی مہاراج رو ہی پرسنگ آئے دریاؤ جی مہاراج اترا ساسطرہ را گیا تھا روز بھاگوات رو پاٹ کرتا لیکن ایک دن بھاگوات پڑتا پڑتا ایڈو پرسنگ آئے بھاگوات میں ایک دن پرسنگ ایسو آئے ست گروہ بنا مکتی نہیں پاؤ کی جو کوٹی اپائے کی مہاراج چاہے کترا بھی اپائے کرلو جیوان میں جب تک گروہ مہاراج نئی تب تک جیوانری مکتی نئی ہووےلا جیو بھاگوانری اور نئی لاغےلا اپ دریاؤ جی مہاراج وچار کرنے لاغا اپا اترا سب کچھ پڑ لیا تو بھی حال آ بات مہاراج اپانے آگے نئی آئی حال بھی اپا گروہ مہاراج دھارن نئی کریا خوب مہاراج اترا دکھی ہو گیا روڑنے لاغا کرونا کرنے لاغا ہے بھاگوان مہارو اترا جیوان دو یوں بھید گئیو اب مہارے اوپر کرپا کن کرے لاغ تب بھاگوان سویم آکاش رانی کریں کہ دریاؤ جی جنتہ مت کرو اپنے پریم داز جی مہاراج جڑا مہاپورش ملے لاغ اور اپنے بھاگوان بھی اور لگاوی لاغ تو سنتہ مہاپورش آرو اپا سب نے سمجھانے روئی ایک ادیش ہے کہ بھائی کنے بھی پرکار سو اپا سمجھ جاوا اپا جیوان رے مہینے سدگرو مہاراج دھارن کرا اور ایک بہتی سندر درشتان تھا ایک بار ایک سیڑ جی تھا سیڑ جی رے پاس خوب روپیوں پیسوں دھن کوئی کمی نہیں کیونکہ سیڑ جی لے مہاراج گناہی تو نوکر چاکر گاڑی گوڑا کئی بنگڑا کئی مہاراج بڑوں 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 بیاپار چالے سیڑ جی رے ایکی چھوڑو تو لادلو بیٹو خوب بڑیا پڑھایو لکھایو بڑیا نوکری لگائی بڑیا بیٹا رو کاروبار اور مہاراج سیڑ جی آپرے بیٹا رو بڑوں 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 بیاپاریو اب بیاپاریو سیڑ جی نوکرہ تھا کدھی ستسنگ میں تو جاتا نہیں بجن بہاو میں سمجھتا نہیں دان پن کدھی کھڑتا نہیں سیوہ میں تو جانتا ہی نہیں تو سیڑ جی نوکرہ اور سیڑ جی رو پریوار کوئی مہاراج ستسنگ میں سمجھتا ہی نہیں لیکن سیڑ جی آپرے بیٹا رو بیاپاریو اور جو بیننی لین آیا وہ بیننی سگری تھی وہ ستسنگ میں جاتی خوب نام رام کرتی روز رو نیم تو گو ماتا نے روٹی دیتی چاروں ڈالتی اور ماتا پتاری سیوہ کرتی گروہ مہاراج دھارن کریو دار تھا گروہ مکی تھی ستسنگی تھی تو اب وہ آئی مہاراج گھر میں دیکھیو چاروں اور مہول تو بگوان نے پراتنا کرنے لگی ہے بگوان آپ کیڑا گھر رہے مہینے بھیجی جٹھے سب نگرائی نگرہ نہیں تو کوئی بگوان میں جانے نہیں کوئی ستسنگ میں سمجھے نہیں کوئی رام رام کرے کیڑو پریوار دیو اب وہاں خوبین پرکار بگوان نے پراتنا کر رہی تھی ایک دن بیتیو اور دوسرے دن صوبے صوبے انہی پراتنا بگوان سن لی آج سیند جی رہے گھر دوار پر ایک سند ماتما پدھاریulously جب سند ماتما بینا بھولائے آکر دوار پر آئے سمجھ لینوں آج تو بڑی بھاری بگوان دی کرپا ہوئی جب سنت بینا بھولائے پدھاری해� سیند جی رہے گھر پر آیا آواز لگائی سیند جی بکشام دے آواز لگائی سیند جی رہو بڑو بنگلو تھو سند ماتما جوئی آواز لگائی اور تو کوئی اونا آواز نے سنی نئی سنی لیکن وہ بینڈی جرور سنی بڑی راجی ہوئی کہ آج تو سنت پدھاریا بڑا مارا بھاگ اور پٹا پٹ رسوی میں گئی بڑیا بوجن تیار تو خیر پوڑی ہیرو لی جائے اور سنتاری جوڑی میں پرس دیو سنتا نے پرنام کریا سنت مہتما کہنے لاغا بیٹی جو بوجن تو لینا آئی ہے وہ بوجن گرم ہے یا باسی بتا تو صحیح وہ کہنے لاغی باب جی وہ بوجن تو باسی ہے ہاتھ جوڑ نیویدن کرنے لاغی باب جی وہ تاجو تو نہیں وہ تو باسی بوجن ہے اب اترارے مہینے سیڑ جی نکل رہی آتا اور آبات سیڑ جی سن لی سیڑ جی ویچار کرنے لاغا بینڈنی کائیں گیلی ہو گئی کہ انہیں تھا نہیں پڑے کائیں بات ہے گرما گرم بوجن تیار ہے بڑیا کھیر پوڑی لی جائے سنتاری جوڑی میں پرسی ہے اور سنت پوچھیو تو کہنے لاغی کہ بوجن تو باسی ہے اب اے سنت کائیں سو جی کہ سیڑ جی رہے گرے صبح صبح بوجن ہی نہیں بنے ایک سب باسی جی میں سیڑ جی ویچار کرنے لاغا بینڈنی کائیں کریں مہاراج بوجن گرم تو بھی باسی گئی ہو سیڑ جی نے تھوڑی ریس آئی کرو دائی ہو تو بھی سیڑ جی ویچار کرنے لاغا دیکھاں تو سہی اور آب بینڈنی کائیں کے ہوئے سنت پوچھنے لاغا بھائی بوجن تو باسی ہے تو کوئی بات نہیں تھاری عمر کتی ہے وہ بینڈنی ہاتھ چھڑنے کہو باپ جی ماری عمر تو حال تین سال ری جھے اب سیڑ جی ویچار کرنے لاغا مہاراج پہلی پتو ہو تو پہلی ان بینڈنی رو مہاراج اوہ پتو ہو تو کہ آپ بینڈنی سہی گونی آتو گیا لی دیکھے کوئی بھی بات کہے تو اُلٹوئی جباب دے ہوئے آ کئی بات ہوئی بیس پچیس سال ری اور سند مہاتمہ پوچھو تو کہ حال تین سال ری تو بھی سیڑ جی سنتا رہا سند مہاتمہ پوچھنے لاغا بھائی تھارے پتیری عمر کتی باب بینڈنی ہاتھ جڑنے کے باب جی مارے پتیری عمر تو حال ایک سال ری جھے سیڑ جی نے تھوڑی اور ریس آئی سیڑ جی کہنے لاغا مہارو بیٹو پچیس تیس سال رو بڑیا کام کرے اور آ کے دیں حال ایک سال روئی ہے تو بھی سیڑ جی سنتا رہا سند مہاتمہ پوچھنے لاغا بیٹی تھارے ساسو جی ری عمر کتی تو باب بینڈنی ہاتھ جڑنے کہنے لاغی باب جی مارے ساسو جن تو حال جنویانی پندرہ دین ہی ہویا ہے سیڑ جی وچار کرے مہاراج بینڈنی میں کوئی نہ کوئی تو مسٹیک جرور ہے ایڈی کھائی باتا کرے صوبہ صوبہ ہی مہاراج سند مہاتمہ پوچھے اور آتو اُلٹا ہی جواب دے انہ ساسو جی سانٹ سیتر سال رہا اور پوچھے تو کہ حال جنویانے پندرہ دین ہویا تو بھی سیڑ جی سنتا رہا اب آخر میں سند مہاتمہ پوچھے ہو بھائی کھارے سسرا جی ہے بینڈنی کہو باب جی ہے تو سہی تو کھو اُنہاری عمر کتی کہ باب جی بے تو حال جنویانی کونی سیڑ جی کہے پہلی تو کہے سسرا جی ہے اور پچھے کے جنویانی کونی یہاں کئی بات ہے سند مہاتمہ تو بکشا لے اور آگے رمتہ رمتہ چلا گیا اب سیڑ جی نے کرو دائیو سیدو بیٹا نے فون کریو ترنت گھرے بلائیو بیٹو دوڑ تو آیو پتا جی ایڑو کائی جروری کام ہوئیو جو آپ ان سمیہ اور اتروں ترنت بلائیو تو سیڑ جی کہنے لگا بیٹا اور تو سب ٹھیک ہے تھاری آپ بینڑی ہے جو تھاری باؤ ہے تھاری پتنی ہے انہیں گرسوں بارے نکال دے بیٹو کہنے لگو پتا جی ایڑی کائی بات ہو گئی کوئی مہاراج بول جال ہو گئی آپ نے کچھ کہہ دیو کئی گلتی کر دی کوئی کارڑ تو ہوئی لہ سیڑ جی کہیو کوئی کارڑ نہیں انہیں گرون بارے نکال دے بیٹو گئیو آپ ایڑ پتنی نے کہنے لگو پتا جی آگیا دیئے کہ گرسوں بارے نکال دے تو وہاں بیدنی کہنے لگی پتی دیو گرسوں بارے تو بھلے نکال دی جو لیکن ایک بار پتا جی نے پوچھو تو سہی میں ایڑو کریو کائی کائی گلتی ہوئی کارڑ تو بتاؤ دونوں پتی پتنی گیا سیڑ جی رہ پاس وہاں بیدنی ہاتھ جوڑ پوچھنے لگی پتا جی ایڑی کائی چوک ہو گئی کائی بھول ہو گئی کوئی سیوہ میں مہاراج کمی ہو گئی تو آپ ان پرکار کہہ رہا ہو تو بتاؤ تو سہی کائی کارڑن ہے سیڑ جی کہو بیدنی اب آر تھوڑی دیر پہلی سند مہاتمہ آیا آپ سو بکشا مانگی آپ گرما گرم بوجن جائے سنتاری جھوڑی میں پورشی ہو جب سند پوچھڑے لگا کہ وہ گرم ہے یا باسی تو باسی کیا کہو تو بیدنی ہاتھ جوڑ کہہ رہے لگی پتا جی بس اتری سی بات وہ سب تو باسی ہی ہے جنہیں تو باسی کئیو کیونکہ پچھلا جنم میں آپ چوکھا کام کریا خوب دانپن کریو خوب ستسنگ کری خوب گوو باتاری سیوہ کری خوب بگوان رو بجن کریو نام لیو تو آج آپرے پاس اتروں روپیو ہے پیسو ہے دھن دولت ہے گاڑی گوڑا نوکر چاکر لوگ ہاتھ جوڑیا مراج ہاجی ہاجی کرے آج سب کمائی تو آپرے لارلہ جنمری ہے جو آپ اب بھوگت رہا ہو اب جیم رہا ہو اب آرام کر رہا ہو ان واسطے آباسی ہے کیونکہ پہلے کیاسو اب بھایا اب سو آگے ہوئے دادو تینوں ٹھوڑ کی پوچھے ورلا کوئے دادو جی مراج فرماوے جو پہلی کمائی کری وہاں اب بھوگ رہا ہاں اور جو اب کرانا وہاں آگیری تیاری ہے آگیرے واسطے اب اپاں کمائی کر رہا ہاں تو مہاراج اپاں نے بھی سمجھنو ہے کہ جو اپاں اب دیکھ رہا ہاں جنٹ جو کھا رہا ہاں اوٹ رہا ہاں بیٹھ رہا ہاں آس اب تو پچھلے جنمری کمائی بھوگت رہا ہاں لیکن اب کی جو پکوان منک بنایا اور اب جو موقع دیو اگر اڑھ رہے مہینے کچھ نہیں کریو تو آگے اپاں کائی حال ہوئے لہا آگے کونسی کمائی کھا مالا انواز سنت ماتما سمجھاوے کہ سمجھے ہے اور سمجھے رہتا اگر کوئی جاگ جاوے تو انسو سمجھدار تو کن ہو سکے تو اپاں نے پاس بھی سمجھے ہے اور اترو سندر ستسنگ رو افسر دیو گو ماتاری سیوار رو افسر دیو تو مہاراج اپاں نے بھی اب باسی تو خوب کھالی لیکن اب نئی بھی کچھ بنانی ہے تو مہاراج وہاں بیندنی کہنے لاغی پتا جی پہلی جنم میں کری جگی تو اب بغتری یہاں انوازتے آساب باسی ہے سیڑ جی کہیو بیندنی پچھے تم پوچھو سنت ماتما کہیو تھا ری عمر کی تھی تو تو یوں کیاں کہیو کہ مہاری عمر تو حال تین سال ری جائے بیندنی ہاتھ جوڑ کہنے لاغی پتا جی عمر تو گنی مہاری بیس پٹیس سال ری ہے لیکن میں جب ستسنگ میں گئی گروہ مہاری مہاری سر پر وانی جی مہاری مہاری ویراجمان کریا ہاتھ رکھیو گروہ اپدیش دیا اور جن دن سو میں بھگوان ری اور لاغی رام رام میں لاغی ستسنگ میں لاغی وائی عمر مہاری لیکہ میں ہے وائی عمر مہاری سائی عمر ہے باقی زندگی تو یوں ہی بیٹ گئی تو منہ حال گروہ اپدیش لیا تین سال ہی ہویا ہے انہ واسطے میں پتا جی مہارے پتی نے بھی گروہ مہاری دھارن کریا نے حال ایک سال ہی ہویا ہے انہ واسطے میں ایک سال رہا ہے تو کئیوں کی دھارے ساسو جیری عمر پوچھے جانے یاں کیاں کئیوں کی حال ساسو جی جتو جنمیان نہیں پندرہ دن ہویا تو بیندنی کہنے لاغی پتا جی ساسو جی تو بلے ہی ساٹھ ستر سال رہا ہے پوری عمر بیت گئی لیکن جیون میں صرف پندرہ دن ہویا ہے کہ بھی رام رام کرنے لاغا سیوہ میں لاغا ہے ستسنگ میں لاغا ہے باقی عمر ماری یویں بیت گئی پندرہ دن ہویا ہے کہ بھی مہارے جی حال جنمیاں ہے جنمی اونارو ابھی ہویا ہے اصلی جنم ابھی ہویا تو سیڑ جی کہنے لاغا پچھے تنے سنت مالتما پوچھو تھا سسرو جیری عمر کی تھی تو یہاں کیاں کہو کہ جیون میں گیا نہیں کدھی دانپن کریو نہیں کدھی سیوہ کری نہیں تو حال آپ جنمیاں ہی نہیں سیڑ جی سمجھ گیا بھائی آپ بینڈنی تو سنتاری بھگت ہے اور اپاں نے ایڑو گیان دے رہی ہے اور اپاں مہاراج اتنی عمر بیت گئی کچھ نہیں کریو جیون میں گیان ہوئیو لاغ گیا گیا گرو مہاراج رشنہ میں سنتاری شرنہ میں جائے گرو مہاراج کہ آپ بھی جترا بھی بیراج مان ہو جنہ رہے گرو مہاراج نہیں ہے تو حال اپاں جنم نئی ہو یوڑو ہے کد جنم آلا جب گرو مہاراج اپاں شب دو سناوے بھگوان رہو نام بتاوے اور پچھے اپا ان نام رہو مہاراج روض سمرن کرالا خوب سیوہ کرالا اور سند مہاتما تو اتروں بھی کہو ہے کہ بھگوان رہے بٹھے جاو جن پرکار کوئی مکدم ہو جاو تو آپ وکیل کرو نہیں کہ اوہ وکیل جایے کوٹ میں اپاں ترپ سو لڑائی کری مکدم لڑی تو انہی پرکار درم راج رہے بٹھے بھی لے کو جو کو ہو جن چال لے جد اپاں لڑائی مکدم مکدم جا رئی جو اپاں اپاں خواب رہا خواب رہا موسیقی جب راجہ پرکشت نے شراب پھل گئے ہو کہ ساتھویں دن دکشت ناگ آئے دسلہ اور مرتبی ہو جائے لہا راجہ پرکشت بڑا بھرائیت گورا گیا کہ اب ساتھ دن میں نے اپاڑی بکتی کیا ہو گیا اپاڑوں ادھار کیا ہو گیا تو ساتھ دن میں صرف ساتھ دن ہے انہوں نے تو پتوں پر چالے گئے ہو کہ ساتھ دن ہے اپاڑے پتوں کی ساتھ ہے کی چار ہے کی دو ہے کی ایک ہے بتاؤں کوئی پتوں ہے کہ ہی کہ اپاڑے پس کترا دن ہے تو سن سم آتما کہے جب تک سمیں ہے تو گروہ مہاراج نے پہلی ہی وکیل بنا لو کہ دو گروہ مہاراج اوہ مہارو مقدمو اب آپ نے لڑنو یرثات بھگوان نے بٹھے آپ نے گوائی دانی ہے تو بڑا ہی بھاورے ساتھ گاتا ہوا ستھ گروہ سانے کر لو وکیل وہ مقدمہ جاری ہے پریم سنہا ہاتھ ہاتھ میں تایا ساتھ گاتا ہوا موسیقا موسیقا کوڑی کوڑی مایا جوڑی جوڑت جوڑت بھیاری کروڑی جوڑت جوڑت بھیاری کروڑی سنگ چلے نہ ہی ایک ادھیلی سنگ چلے نہ ہی ایک ادھیلی کرلو پر اے اپکار اے مقد ماں ساری ہے موسیقی 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 مہاراج پوچھنے لاغا کہ بھائی آپ نے بھیجیا تھا کہ جائے دادو جی مہاراج ری پرکھ کرنے آئی جو تو بتاؤ وہ کیڑا مہا پروش ہے تو نارین بالا کہہنے لاغا کہ باب جی میں اتنا دن بٹھے رہو تو اتنا دن رہے مہینے میں ایک بات انہاری دیکھیں ہوں انہاری کائیں وششتہ تو کہنے لاغا دروب کو سدھیان پرچو پرہلاد کو ناما کی ناہی نیرنجن موہے سین کو سانچ دھنا کو سدھی رج داس کبیر کی اپما سوہے سکھ دیو سوشور گورکش سوگیانی دت کی دیہ دیگمبر جو ہے یوں سوچ کہے جو نارین بالا جو دادو دیال کی سروری کو ہے مہاراج کہنے لاغا دروب کو سو دھیان دھیان کیاڑو ہے دادو جی مہاراج رو تو کئیو دروب جی رو جاڑو دھیان تو جو چھے مہینہ میں بھگوان نے جا لیا ایڑو دھیان دادو جی مہاراج رو دروب کو سو دھیان پرچو پرہلاد کو سو اتری انہاری نشٹا ہے بھگوان میں نامہ کی ناہی نرنج نمو ہے جن پرکار نام دیو جی مہاراج انہ پرماتماری بکتی کری انہیں مول لیا انہی پرکار دادو جی مہاراج بھی انہی پرابرم پرماتماری سادنا کر انہاری بکتی کر انہارو نام لے اور انہانی رجھا ریا ہے تو کہنے لاغا سین کی سانچ سین جی بھہراج ری جڑی سانچ تھی اڑی گتہ سانچ پر تو بھگوان آدھی راترہ آئے اور نائی بنیا راجاری کورڈ مٹائی تو سین جی ری سانچ تھی ویڑی سانچ دیال مہاراج ری ہے سین کی سانچ دھنا کو سو دیرج دھنا بغد بیج تو بانٹ دیا لیکن من میں دیرج دھار نے بیٹ گیا کہ بھگوان اپنے آپ کرے لا تو ایڑوی دیرج ہے انہارو سین کی سانچ دھنا کو سو دیرج داس کبیر کی اپما سو ہے اور کہہ رہا ہے کہ کبیر داس جی مہاراج جڑا جیوں کبیر داس جی بھگوان نے رجھایا بھگوان ری بکتی کری لوگانے جگایا بھگوان ری اور لگایا انہی پرکار دادو جی مہاراج بھی کبیر داس جی مہاراج ری جیاں لوگانے نرنتر جگا ریا ہے اور کہنے لاغا سکدیو سو سور گورکش سو گیانی گورکش جی مہاراج جڑو گیان سکدیر جی مہاراج جڑا بکتی میں سورو بھی رہے اور دت کی دیہ دگمبر جو ہے یوں سوج کہے جو نارایان بالا جو دادو دیال کی سروری کو ہے کہنے لگا یہ مہابرش کوئی اور نہیں وہنے تو شاکشات بگوان رہی سوروپ لاغے بگوان رہی امتار لاغے تو پرشو رام جی مہاراج کہنے لگا اچھا اتری وناری وششتہ ہے تو ایک پرکشا کری جاوے تو پرشو رام جی مہاراج اپرے ایک شش نے بولایو ایک جل رو گڑو بھر اور ہاتھ میں دے دیو اور کعیو لے جائے دادو جی مہاراج نے دے دیجو اور کئی جو کہ او گڑو پرشو رام جی مہاراج بیجیو ہیں پھر وہ جو گڑارے ساتھے کرییا کرے وہ کرییا پاچھی آئے اور منے سنائی جو وہ شش جائے اور گڑو لے جائے دادو جی مہاراج رہے آگے رکھ دیو اور کعیو کی باب جی او گڑو کان سو ایک مشری رو مہاراج ڈڑو لینا بھائی گئیو مشری لینا آیو دادو جی مہاراج ان مشری نے گڑارے مہینے ڈال دی اور پانی میں گول دی اور واپس وہ گڑو ان ششنے دے دی اور کہیو کہ او گڑو آپری گرو مہاراج نے لی جائے اور دے دی جو ششنے گئیو وہ گڑو لی جائے پرشو رام جی مہاراج رہ آگے رکھ دیو پرشو رام جی کہنے لگا بھائی گڑو تو میں بھیجیو تو جڑ بھی تھو تو گڑو بھی ہے اور جڑ بھی ہے تو دادو جی مہاراج ان میں کریو کھائیں تو وہ ششنے کہنے لگو باب جی وہ کہیو کہ آپ ان جلنے چاکنے دیکھ جو جوائی پرشو رام جی مہاراج جلنے چاکیو تو وہ جل ان مشری سو اتینت میٹھو تھو تو دادو جی مہاراج کہنے لگا سمجھانے لگا کیونکہ سنتانی گتی سنت ہی سمجھ سکے کیونکہ کبیردازی مہاراج کھائیو ہے نہیں کہ سنتاری گت سنت ہی جانے کیا جانے سنت ساری دنیا نہیں سمجھ سکے سنت مہاپروش بجن کرے وہ کڑ جگے پر ہے کڑ اسططی میں ہے کترا رام جیرے مہاراج انہاں نے چوکا ہے پیارا ہے دنیا نہیں جان سکے دنیا کائی دیکھ سکے کہ اے سنت ہے اپا دنیا میں رہو اے بے دنیا میں رہو لیکن سنت مہاتما فرماو جگ میں رہے جگت سے نیارہ جو جڑ اوپر پاتھا جن پرکار کمل رو پھول کیچڑ میں ہوگے کیچڑ رے مہینے پیدا ہوگے کمل کیچڑ میں کھلیا کرے لیکن مجھال ہے کیچڑ رے کی ایک بوند میں ان کمل رے پتہ پر ٹک سکے انہی پرکار سنت بھی جگت میں ہوگے جگرے ساتھ رہویں لیکن جگت رے ہیتری ہمت نہیں کیوے سنتانے جگت میں راک سکے خودرے جاڑا پڑا سکے بلکہ سنت تو بجن کر اور ان جگت نے آپ جڑوں بناوے اور بھگوان دی اور لگاوے تو سنت بھاتما ان جڑ نے چھا کیو تو دادو جی مہاراج ایک پتر بھیجی اور ان میں لکھیو گئو تھو کی بھگوان تو لوگا نے بنایا بہت ہی سندر منک جنم دیتی ہو اوپر سو آپ ٹھوڑارے مہینے بڑیا مہاراج انہاں نے سمجھا دیا یہاں کرنو ہے یہاں کرنو ہے لیکن ان سو انہاں میں مٹھاس نہیں آوےلا جیون میں مٹھاس کب آوےلا جب اپانے جیون میں بھی رام جی نے نامری مصری گھوڑےلا تو اپانے جیون میں مٹھاس آوےلا تو آئی مٹھاسرے واسطے ستسنگ کرنی ہے کیونکہ رام جی رو نام کٹھے ملےلا آم مصری کٹھے سو پرابت ہوئےلا تو سنت بھاتما کہیو جن سادھو کی سنگتی پائی واری دن ہے پورا کمائی جو جو ستسنگ کری ہے انہارا جیون ان پرکار رہا ہے اتنا میٹھا ہویا اتنا ہوئے نام لیو تو آؤ اپانے بھی مکسوں بھگوان رو نام اچھارن ہوئے بڑائی بھاوری ساتھے گاتا ہوا جن سادھو کی سنگتی جن سادھو کی سنگتی ساتھ سنگتی اور ستھے گرو سیوا بنت بنت بن جائے ساتھ سنگتی اور ستھے گرو سیوا بنت بنت بن جائے ساتھو بنت بنت بن جائے تٹھ گو رکھے گو کی چانتر بھرکھوں کی چانتر بھرکھے گو کی چانتر بھرکھے گگ موسیقی 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 مجھے چیزوں مجھے چیزوں جس گھٹ میں مگتی رو مارگ تہاں سند جن جاں جس گھٹ میں ہے نامنی سندی پہلے پہنچے آر پہلے پہنچے آر دات گر دادو ساو اب درشن دی جو ہو یا سند جاں گادو ساو اب درشن دی جو ہو جس گھٹ میں تب کھو دیکھوں جس گھٹ میں میرے آنم ہو میرے آنم ہو یا سند گر دادو ساو اب درشن دی جو بہت 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 ب اور کہنے لگا سمتاروں سوروپ کہہ ڈو ہے کیونکہ روپ اور سوروپ تو الگ الگ چیز ہیں روپ کنوں کدھے آپ پال پڑھنوں تو کدھی جوان ہویا اور آخر وہ بڑھاپا میں روپ چلی ہو گئے جترا سندر آپ بچپن میں تھا بڑھاپاری مہینے نہیں رہو لا سوروپ ہے وہ ستھینی رہی لا آپ جٹھے بھی براجبان ہو بینہ وکشیف گیا بٹھے ہی پیٹ جاؤ جو پیچھے سو بکتاریاں جٹھے بھی آپ نے جگہ دیکھیں آپ پدھار اور جگہ گرہڑ کرو تو سندر ہویا کریں روپ تو کچھ سمیرو ہے لیکن سندر ہو سوروپ ایڑو تو سندر داشت ماراجبانی میں فرماویں ستگرو بھرمب سوروپ روپ دھرے جگمائی گرہو ماراجبانو سوروپ اور پربرم پرماتماری جیڑو ہے وہ ہی ہے ماراجب سویم بھگوان ہی پدھاریا ہے ستگرو بھرم سوروپ روپ دھرے جگمائی جن کے وچن انوپ سنت سنسی سب جائی انہارا وچن ایڑا ہے سننے سو جترابی شنسے ہے وہ سب چلیا جاوے اور اندر اور نام ردیرے مہینے اور اندر جعان پرکاش ہو تو کچھو لگے نوارا سمیہ نہیں لاغے جعان سنتائی اندکار مٹ جائی کوٹی سورج اجیارا دادو دیال دسو دیسی پرگٹ جگری جگری دوے پک تھکی کہیں سنگر گرانت پرسید یہ سمپردائی پر بھرم کی تو سنت ماتمہ بتانے لاغا گروہ ماراجب سوروپ کئیڑو تو فرمانے لاغا ترور روپ تتو انوپ پرسیا پلٹے بھا ترور روپ تتو انوپ پرسیا پلٹے بھا انوپ پرسیا پلٹے بھا دو درشن کر بکھ نوبلی ہاری درشن کر بکھ نوبلی ہاری بندی چھوڑا منہار بندی چھوڑا منہار سک گروہ دادو سا چھوڑا منہار ترور روپ تتو درشن نتیزو چھوڑا منہار درشن بدی چھوڑا منہار LapIS موسیقی 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 ساتھے چال اور انہیں راج کماری نے آنکھیں کھلا انہیں مہاراج انہیں پیڑ سو کھول وہ کہنے لگو مہاراج میں کوئی سادھرن تھوڑی ہوں پیدل تو بھاسون چالی جائی نہیں اگر لی جانوں ہیں تو کماں پر انچائے لی جاتا ہو تو چال جاؤں نہیں تو کوئی بات نہیں اب انہاں بھی بھاگ دیکھو مہاراج بھگوان نارجی پالکی کری پالکی میں ان چور نے بٹھائی ہو گئے اور جنہی پالکی میں خود بھگوان جتیا ہے ایترا بھاگ اور وہ چور تو لیکن مہاراج انہیں راج کماری رہے بجندرے پربھاوسوں گروہ نشتھارے پربھاوسوں بھگوان ان چور نے لینے گیا اور وہ آئے کئیو بٹا آنکھیا کھول یہ بھگوان آیا ہے بھگوان رہا درشن کر راج کماری آنکھیا کھولی اور اکیس ہزار روپے کی راسی دامو در جی در جی ان کے درمپتنی لیلا دیوی جی در جی آپ کی اور سے گو سالا کے مکھی گیٹ کے پاس جو جالی نمہ سربی آسرم بناوا گائیوں کے لیے اس میں ایک پانی کی کھیلی بنوانے کے لیے راسی دیئے جوڑ دار تالیوں سے آپ کا سواگت ابھی نندن بہت بہت سادھوواد گو ماتا کی کرپا آپ پہ ہمیسا بنی رہے روپے کی راسی پربو رام جی پڑ جاپتی کی اور سے گو سالا کے مکھی گیٹ پر پانی کی ایک پیاؤ بنوانے کے لیے دھوڑ دار تالیوں سے آپ سواگت ابھی نندن بہت بہت سادھوواد آپ کا نیویدن کرنا چاہوں گا میں پربو رام جی سے آپ منز کے پاس پہنچیں اور گو سیوہ کاشی روات لیں جن جن کا نام بول رہا ہوں تھوڑے آپ جلدی پہنچیں تاکہ کتھا میں کوئی ویوہدان نہیں ہو میں ادھیاکش رام جون جی صاحب سے نیویدن کروں گا کہ آپ مومنٹو بہنٹ کر سواگت کرو گا میں مہراج سری دوپٹہ بہنٹ کر سواگت کریں چمپا دیوی جی کی بیٹی درگا دیوی جی درمپتنی رنویر سنگھ جی راج پروی تولیہ سر کی اور سے گو سالا کی پوری گھائیوں کے لیے آج کا گوزن ہرہ چارہ دیا گیا ہے جوڑ دار تالیوں سے آپ کا سواگت ابھی نندن 51 روپے کی راسی بابو لال جی سنوب رامرتن جی گھٹیلا گھنگا دیوی جی گھٹیلا کی ڈھانی آپ کی طرف سے گو ماتا کی سوا کے لیے بینٹ کیا گیا جوڑ دار تالیوں سے سواگت ابھی نندن آپ کا نیویدن کرنا چاہوں گا میں بابو لال جی سے آپ پدا رہیں اور گو سوا کاسیرواد لیں پربو رام جی پرجاپت میری آواز کو سنڈے تو پہنچیں بابو لال جی میری آواز کو سنڈے تو منز کے پاس پہنچیں بیکی دیوی جی گنگا دیوی جی جو میری آواز کو سنڈے تو پہنچیں گھٹیلوں کی ڈھانی آپ تھوڑا سمیہ کا دھیان رکھتے ہوئے جلدی پتہ رہیں 1100 روپے کی راسی بیکی دیوی جی گھٹیلوں کی ڈھانی آپ کی اور سے گو سوا میں بینٹ میں نیویدن کرنا چاہوں گا 1100 روپے کی راسی رام کسور جی سنوب سکنا رام جی ڈھانگا آپ کی اور سے گو سوا میں بینٹ جوڑ دار تالیو سے سواگت اپنیدن آپ کا نیویدن کرنا چاہوں گا میں رام کسور جی سے آپ منز کے پاس پتہ رہیں اور گو سوا کا آشیرواد لیں رام کسور جی سنوب سکنا رام جی ڈھانگا ساپ 1100 روپے کی راسی سیوگن جی ڈھولیا ڈھانگا واس آپ کی اور سے موسیقی 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 ہماری 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 نیو دن کرنا چاہوں گا میں شیوکرن جی دھولیا ڈانگا باس آپ کی اور سے ڈیوڑا تعلیم سے سواکت ابنیندن کچھ ہی پلوں میں ہمارے بیچ کھیڑڑا جی دام سے مہاراستری پانچرام جی مہاراست پدار رہے ہیں ان کا بھی سستنگلاب آج ہمیں ملے گا سو روپے گی راشی پریمداز جی دادوپنتی ریاں بڑی آپ کی اور سگو سے ہمیں بینٹ اگیارس روپے گی راشی نند لال جی کمیڈیا ڈانگا باس آپ کی اور سے ڈانگا بینٹ میں نیویدن کرنا چاہوں گا نندال جی سے آپ میری آواز پر سنڈ رہے تو ملچ کے پاس پتہ رہے ہیں اور ڈانگا باس ڈانگا باس ڈانگا باس ڈانگا باس ڈانگا باس ڈانگا باس ڈانگا بہت ڈانگا باس خاتی ڈنگواس آپ کی اور سے گو سیوہ میں بینٹ میں نیویتن گھنڈا چاہوں گا بابو لال جی سے آپ مجھ کے پاس پتہ رہے اور گو سیوہ کا سیروہ دیں مجھ کے پاس پتہ رہے اور گو سیوہ کا سیروہ دیں ڈنگواس آپ کی اور سے گو سیوہ میں بینٹ جوڑ دار تیالوں سے سواگت آپ کا میری آواز کو سنڈے تو ہردین جی آپ مجھ کے پاس پتہ رہے اور گو سیوہ کا سیروہ دیں تھوڑا آنے والے کیمروں کا جان رکھیں کیمرہ سینگا آپ ادھر لینے لوگ چندہ رام جی سنوپ پانچہ رام جی سیکہ آسنی آپ کی اور سے گو سیوہ میں بینٹ چندہ رام جی سنوپ پانچہ رام جی سیکہ آسنی آپ پتہ رہے ہیں ڈنگواس آپ کی اور سے گو سیوہ میں بینٹ جوڑ دار تیالوں سے سواگت آپ کا اکمی رام جی کے دھرم پتنی منچ کے پاس پتہ رہے ہیں اکمی رام جی موسیقی 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 موسیقا 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 سرمان آسلام جی دولے ساب 11000 روپے کی راسی راملال جی راؤ تامنیا آپ کی اور سے گوشہ را میں بینٹ کی گئی ہے جھوڑ دار تالیو سے ساگت میں نے ویدن کرنا چاہوں گا راملال جی سے آپ منز کے پاس پتہ رہے اور گوشہ را کا آسیرواد لے 11000 روپے کی راسی مادو جی فگوڑیا چندیا آپ کی اور سے گوشہ را میں بینٹ جھوڑ دار تالیو سے ساگت کریں ہر دان داتا کا مان سمان بڑھائیں حسنہ بڑھائیں مادو جی فگوڑیا میری آواز کو سنڈے تو منز کے پاس پتہ رہے ہیں 11000 روپے کی راسی بہت جی بہت 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 بدھائی اس ننھے سے بالک کو ننھے بالک بھگوڑیاں کا روپ ہے مومنٹو بینٹ کر سواگت کریں 11 روپے کے رنسی مادورامجی کے باورو جی ڈابریانی آپ کی اور سے 11 روپے کے رنسی گو سیوا میں بینٹ کی گئی ہے جوڑ دار تالے سے سواگت آپ کا آپ منز کے پاس پتا رہے ہیں اور گو سیوا کا آشیرواد لیں جن جن کا نام بولو آپ تھوڑے جلدی سے منز کے پاس پتا رہے ہیں تاکہ کتا میں ویو دار نہیں ہو کتا کا سمیج و امولی سمیج جو ہے وہ ہمیں کتا سرون لاب میں ملے 21 روپے کے رنسی جوانا رام جی خوجہ ڈابریانی آپ کی اور سے ایک و ساتھ ہمیں بینٹ جوڑ دار تالے سے سواگت آپ کا خوجہ صاحب منز کے پاس پتا رہے ہیں اور گو سیوا کا آشیرواد لیں 21 روپے کے رنسی جوانا رام جی سنوب رامدین جی ریاڈ سوگا واس آپ کی اور سے گو ساتھ ہمیں بینٹ جوڑ دار تالے سے سواگت کریں ہر دان دادا کا تالی وجہ کر مان سممان بڑھائیں حوصلہ بڑھائیں نیویتن کرنا چاہوں گا میں جوانا رام جی ساپ پتا رہے ہیں منز کے پاس اور گو سیوا کا آشیرواد لیں ایک ہزار روپے کی راسی گنزیاں جی رام چندل جی ویشنو ڈانگا واس آپ کی اور سے گو ساتھ ہمیں بینٹ کی گئی ہے میں ویشنو ساپ سے نیویتن کروں گا منز کے پاس پتا رہے ہیں 21 روپے کی راسی سوپگن جی ڈانگا ڈانگا واس آپ کی اور سے گو ساتھ ہمیں بینٹ سوپگن جی ڈانگا صاحب میری آواز کو سنجھے تو پتا رہے ہیں گو سیوا کا آشیرواد لیں 21 روپے کی راسی تلچہ رام جی تیترواڑ ہداس آپ کی اور سے گو ساتھ ہمیں بینٹ جوڑ دار تیلیل سے سواگت ہے بیندن آپ کا گو ماتا کی گرپا آپ ہمیں سا بنی رہے آپ پر تلچہ رام جی ڈانگا اور سے تو ساتھ ہمیں بینٹ بیندن کرنا چاہوں گا میں گیوار جی سے آپ ملچ کے پاس پتا رہے ہیں اور کسی روان دیں 21 روپے کی راسی رمیجی لام روڑ ڈانگا واس آپ کی اور سے گو ساتھ ہمیں بینٹ کی گئی ہے جوڑ دار تیلیل سے سواگت آپ کا میں نیگردن کرنا چاہوں گا رمیجی لام روڑ سے آپ ملچ کے پاس پتا رہے ہیں اور گو سیوبر lapse روان دیں موسیقی 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 سندر دیوی ماتا جی خیمرا جی کمیڈیا کے آپ کی اور سے گوشادہ میں بیٹھ کی گئیے جوڑ دار تالیو سے ساکت کریں نیویدن کرنا چاہوں گا میں سندر دیو جی سے آپ پتہ رہے اور گوشا ہوا کاشیر بات دیں نیویدن کرنا چاہوں گا جوڑ دار تالیو سے ساکت آپ کا آپ منز کے پاس پتہ رہے اور گوشا ہوا کاشیر بات دیں 11 روپے کے راسی کنرام جی ڈانگا ڈانگا واس آپ کی اور سے گوشادہ میں بینٹ جوڑ دار تالیو سے ساکت کرتے رہے اس میں تو کمی نہیں رکھیں جیسے جیسے آپ کی تالیاں بلتی رہے گی ویسے ویسے گو ماتا کے لیے پیسے برستے رہیں گے آپ دیکھو کتنی جوڑ سے آپ تالیاں بجھو کتنی جہدہ پیسے برسیں گے یہ آپ کے اوپر ہیں پلگو مات کی رامدران جی آپ ویاس پیٹ کے پاس پتہ رہے اور سادوی کرسنا جی سے اسمرتی چن لیں سادوی جی آپ کا اسمرتی چن بینٹ کر مان سمبان کر رہے چھوڑ جی سنوپ لکھا رام جی ڈانگا واس آپ کی اور سے 11 روپے گراسی گوشا ہم بینٹ کی گئی ہے جوڑ دار تالیاں سے ساکت آپ کا چھوڑ جی میری آواز کو شن رہے تو منج کے پاس پتہ رہے اور گوشا ہم بینٹ کی گئی ہے جوڑ دار تالیاں سے سواگت اور ایک ونٹل گوشی کا آٹا گائیوں کے لیے بوجن جو دیا آپ نے جوڑ دار تالیاں سے سواگت آپ کا ابنیندن آپ کا آپ منج کے پاس پتہ رہے اور گوشا ہم بینٹ کی گئی ہے 21 روپے گراسی رام پال جی رام رتن جی کمیڈیا ڈانگا واس آپ کی اور سے گوشا ہمیں بینٹ جوڑ دار تالیاں سے سواگت کریں نیویدن کرنا چاہوں گا میں رام پال جی سے آپ منج کے پاس پتہ رہے رام رتن جی کمیڈیا میری آواز کو سن رہے تو منج کے پاس پتہ رہے اور گوشا ہم بینٹ کی گئی ہے 21 روپے گراسی بلدیو جی روکہ رام جی ڈانگا واس آپ کی اور سے پانچ پیٹی گھوڑ اور ایک بوری گھجی گو ماتا کے لیے بینٹ کی گئی ہے جوڑ دار تالیس سواگت کریں نیویدن کرنا چاہوں گا میں بلدیو جی سے ہاں بلدیو جی کی اور سے 21 روپے گھوڑ بکسسن کی اور سے 21 روپے گراسی جسر رام جی کڑو رام جی ساتلاس آپ کی اور سے گوشا ہم بینٹ جوڑ دار تالیس سواگت کریں نیویدن کرنا چاہوں گا جسر رام جی سے ساتلاس آپ منج کے پاس پتہ رہے اور گوشا ہم کاشی روات لے 21 روپے گراسی آسا رام جی لٹیال آپ کی اور سے گوشا ہمیں بینٹ جوڑ دار تالیس سواگت کریں آپ تالیہ بجا دے رہے مانزمان ان کا ہوتا رہے گا اور گو ماتا کے لیے جو دنورسہ یہ ہو رہی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے 1100 روپے گراسی جی رام جی گڑوال میڈا ساپ کی اور سے گوشا ہمیں بینٹ جوڑ دار تالیس سواگت کریں میں نیویدن کرنا چاہوں گا آج سے پانچ ورس پہلے میں نے دادا جی کو اکبار میں چھاپا تھا سائیکل چلاتے ہوئے بڑی خوشی کی بات ہے اتنی عمر ہونے کے بعد بھی آج آپ میں یہ جو اوڑ جا دکھ رہی ہے یہ ہم سب کو آسیروات ملتا ہے بولا گو مات کی تو آجے ساتھ آجا دادا جی کے ساتھ آجا دادا جی جی رام جی سے ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا بہت اچھی گیان کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں ہمیں ساں اکیرہ سو روپے کی راچی رام کشن جی موار دیوڑا آپ کی اور سے گوشا ہمیں بینٹ جوڑ دار تالیس سواگت کریں نیویدن کرنا چاہوں گا میں رام کشن جی موار دیوڑا سے موار جترہ بھی وقت گوش سوا کریے ایک بار جوڑ دار کلتل دونیسوں واسبرو سواگت سادھواد سممان انہیں پرکار گو ماتاری کرپا آپ پر ہمیشہ بڑی رہے اور جو سبسنگ جو کتھا اور کاریا کرتا ہی نہیں میں تو کہوں کہ پورو ڈانگا واسد گامرے واسد ایک بار جوڑ دار تالیا سواگت آپ سبرو بڑو بھاو کہ آپ سب لوگ سامنے نکال اٹھے پدھاریا ہو بڑو بہت 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 سیو اور گو ماتاری سیوہ میں بھی پیچھے نہیں بڑ چڑ اور گو ماتاری سیوہ کر رہے ہو اور کتری سندر ویوستہ دیکھو کترا پیڑ پودا لگے ہو آئے بیچ میں بیٹھ گو ماتاری بھومی میں بیٹھ اور اپانے سکسنگ سننے رو لاب مل رہے ہو ہے اتی کرپا بھگوان ری تو آپ ابارشوہ نے کر رہے تھا کہ جو جو بھگت جن سادھوں کی سنگتی پائی واری دن ہے سفل کمائی تو کہنے رو اردھ ہے جناری کمائی ہوئی راشش رہے اندر سو ایک بھی انش اگر گو ماتاری سیوہ میں سنتاری سیوہ میں لاغ گئے ہو کپانو جیون سفل ہے تو آؤ بڑے بھاورے ساتھیں گاتا ہوا تالیا رہے ساتھ اور آپ سب سو نیوے دن ہے سب جڑا ساتھ نے گاؤلا جن نے آوے وہ بھی گائی جو نہیں آوے تو بھی گانے رو پریاس کر جو جن سادھوں کی سنگتی پائی جن سادھوں کی سنگتی پائی اوہ ماری دن ہے پورن کمائی جن سادھوں کی سنگتی پائی اوہ ماری دن ہے پورن کمائی جن سادھوں کی سنگتی پائی اوہ ماری دن ہے پورن کمائی ہری کو کوڑی ہے ہنسو گریام جی مہارا جن کی سوابو شیداد دیار دی مہارا جن کی موسیقا موسیقا جن سادھوں کی سنگتی پہی بڑی کنپا کر پدھاریا بولی اعناش دریاؤ جی مہاراج کی جن ساتھوں کی سنگتی پائی اوہ ماری اتن ہے پورنے کا مار اوہ ماری اتن ہے پورنے کا ماری اتن ہے پورنے کا ماری اتن ہے اتنی کرپا ہے کہ روز ابانے سندہ ماپورشارہ درشن ہو رہی ہے اور سندھ ماتما فرمائے ہو کنے کنے سبسندروں لاغوں ملی ہو تو گھینے لاغا رنگا مامتا کے بہنے گوہا پانچ بھی میرہ پا رنگا مامتا کے بہنے گوہا پانچ بھی میرہ پایی رہ ساتھوں پانچ بھی میرہ پایی موسیقی 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 چھوٹی سی عمر ہے پتا جی راج سنگاسل پر بیٹھا ہے دو ماں ہے سوروچی اور سونیتی تو دروہ جی مہاراج رہے ایک اور بھائی تو اتم اب چھوٹو بھائی جب پتا جیری گود میں بیٹھو ہے دروہ جی رہے من میں بھی بھاو آیو کہ میں بھی جاؤں اور پتا جیری گود میں بیٹھو گیا جوئی بیٹھیا اور چھوٹی ماں سوروچی آئی کان پکڑ اور میچے اتار دیا کھانے لاغی اگر دھنے پتاری گود میں بیٹھنوں ہے تو جا ون میں جائے بھجن کر جب بھگوان ملے تو وردان مانگ جے کہ بھگوان مانے ماری چھوٹی مارے گرب سو جنم دو تب تو دھاری پتاری گود میں بیٹھ پا لیلا اب دروہ جی مہاراج رہی بڑی چھوٹی سی عمر ہے رونے لاغا روتا روتا مارے پاس گیا سونیتی جوئی آپر بیٹا نے دروہ جی نے روتا دیکھیا ماں رو اردو پنگل گئیو ماں کہنے لاغی بیٹا تھارے ہوئیو کائی بتا تو سہی دروہ جی مہاراج کہنے لاغا ماں میں پتاری گود میں بیٹھو تو چھوٹی ماں آئے اور نیجے اتار دیو تو ماں سمجھانے لاغی بیٹا کوئی بات نہیں آپری ماں ہی تو ہے ڈاٹ دیا تو ڈاٹ دیا تو دروہ جی کہنے لاغا ماں نہیں نہیں اتروں بھی کہو کہ جا اگر پتاری گود میں بیٹھو تو بجن کر بھگوان راجی کر اور بھگوان ملے تو مانگ جے کہ چھوٹی ماں رہے گرب سے جنم دو ایڑی بات کہی ون میں جانے رو کہو تھوڑی دیر تو ماں خوب سمجھایا جب دروہ جی مہاراج نہیں مانیا نہیں چکویا تو ماں کہنے لاغی بیٹا چھوٹی ماں سہی تو کہو ہے کائی ان نشور شریر راجو پتا ہے انری گود میں بیٹھنو اگر بیٹھنو ہی ہے تو ان پربرم پرماتماری گود میں بیٹھ جن پتاری گود سنتن کوئی نہیں اتار سکے اور جو ان پتاری گود میں بیٹھا صدا صدا رہی واسطے انہارا ہی ہو گیا انہارا پیارا بڑ گیا جو چاہیو وہ کریو جا بجن کر کوئی مطلب نہیں ہے ان راج پاتھ میں کئی راجہ آیا کئی چلیا گیا اب تو جا بجن کر دروہ جی نکل پڑیا چھوٹی سی عمر ہے اور من میں نشجے کر لیو گی اب تو بس بھگوان نے راجی کرو لہ اور بجن کرو لہ روانہ تو ہو گیا لارے پتاج نے پتو چالیو دروہ جی سچمچ میں جا رہا ہے سپائی نے بیجیو کہیو دروہ جی نے روکو نہیں رکیا منتری نے بیج کھیلوائیو کہ دروہ جی آج تو آدھو راج تھانو آدھو مھارو دروہ جی کہیو نہیں نہیں منہ نہیں چاہی جائے منتری واپس چلیو گیو دروہ جی جار کرنے لاغا حال تو ایک قدم رکھی ہو اور اتنا میں آدھو راج بل گئیو جب اوڑ بھگوان ری پرابتی کرو لہ تو کائیں آنند ملے لہ کائیں سکھ ملے لہ وہاں تو بات ہی کچھ الگ ہوئے لہ نکل پڑیا اب جا تو رہا ہے لیکن من میں ویچار کریں کن پرکار بھگوان نے مناؤں لہ تب نارت جی مہاراج جڑا گروہ مہاراج دروہ جی نے پرابت ہویا لیکن نارت جی مہاراج پرکشا لے رہا ہے دروہ جی مہاراج نے درانے لاغا جنگل رہے مہینے بڑا بڑا شیر ہے وہ تھنے کھا جاوے لہ دروہ جی کہنے لاغا مہاراج کھائے تو کھائے لیکن اب واپس نہیں جاؤں لہ تو نارت جی کہنے لاغا بٹے تھاری ماں نہیں ہے جو تھنے رات رہا پر پاس سلاوے لہ اکیلو رہنوں پڑے لہ سوڑوں پڑے لہ سمیہ پر کچھ بوجن بھی نہیں ملے لہ وٹو پکوان نہیں ملے لہ سوڑا پتہ کھائنے بھی چلانوں پڑے لہ دروہ جی کہنے لاغا چاہے جو بھی ہو میں سب کروں لہ لیکن اب تو بھگوان نے راجی جرور کروں لہ اور بھگوان نے پرابتی کر پچھے گر جاؤں لہ تب گروہ مہاراج نارت جی مہاراج ریج گیا مہاتا پر ہاتھ رکھیو آشیرواد دیو جا بیٹا بجل کر جرور دھنے بھگوان ملے لہ ایڑا دروہ جی مہاراج ایڑا پکو نشتہ ہیں اور نارت جی جیڑا سنتا مہا پروشاری پرابتی ہوئی شرڑوں ملیو تو آپ ہم سبانے بھی دادو جی مہاراج دریاؤ جی مہاراج کبیر صاحب گنگا داز جی مہاراج گلاب داز جی مہاراج ایڑا سنتاروں مہا پروشاروں شرڑوں ملیو ہے تو مہاراج اپانے بھی جیون میں آیا ہاں تو جرور جیون میں آیا اور گیا یوں نئی کرنو ہے ایڑا سنتاری ستسنگ سوڑ جیون میں دھارن کر اور جیون نے سفل بنانو ہے تو کہنے لاغا آؤ بڑی بھاورے ساتھیں گاتا ہوا دروہ پرہلا دیا مریش وی بھی اکشن واری سفل کمائن کے وے کا بھی رسا سنو ہائی سنتاں کے وے کا بھی رسا سنو ہائی سنتاں جو ات میں جو ات میں آئی چھنا سا دو کی سنگتی پائی اوہ ماری دن ہے پورن کمائی موسیقی موسیقی اور سنو ہائی سنتاں فرمانی لاغا کہ جن پرکارو دروہ جی مہاراج دین گروہ مہاراج نی پرکارو پرسند آوے دادو تیال جی مہاراج رو جن سمیہ دادو جی مہاراج اہمتہ باترے مہینے کانکریہ تلابری کنارے آپرا چھوٹا چھوٹا مطرہ ساتھ کھل رہا تھا اتنا رہے مہینے بھگوان سمیم ایک برد سنتر روپ پڑھایو اور پرکٹ ہویا جوئین بودل بھگوان نے دیکھیا سنتاں نے دیکھیا باقی ٹاپڑ تو در اور بھاگ گیا لیکن دادو جی مہاراج جائے ہاتھ جوڑ چرنا میں گر پڑیا بیٹھ گیا تب مہاراج وے سنت پرکٹ آلی اگر وے بھی چلیا جاتا تو انہانے وے بھگوان نام پراؤپت نہیں ہوتا وے بھگوان بھی بات پراؤپت نہیں ہوتی وہ بھگوان رہے سے وہ گوڑ گیا نو نہیں ملتو وہ ستسنگ نہیں ملتی بیٹھ پڑیا ہاتھ جوڑ لیا اور بس اب تو آئی پراتنا ہے گرو مہاراج آپ کرپا کرو دیا کرو اور تب وے بھگوان سویم بھگوان ہی جو سنتر روپ میں آیا تھا ماتھا پر ہاتھ رکھیا اور سب سو پہلی ساکھی بولی گیو ماہی گرو دیو ملیا پایا ہم پرشاد مستق میرے کردھریا دکشا اگم اگاد انہ اگم اگادری دکشا دی انہ پربرم پرماتواری بات بتائی اور سندر دادو جی مہاراج رہا بڑائی لادلہ شش ہویا وے آپری مانی میں فرماوے کہ گرو مہاراج کتری کرپا کرے تو کہنے لاغا بھوڑت بہ ساغر میں آئے کے بندھاوے دیر پارہو لگائی دیت ناو کو جو کھیورو پر اپکار سب جیونے کے سارے کاج کب ہون آوے جا کے گنن کو چھےو سو اور بتانے لاغا بچن سنائے بھائی برم سب دور کیے سندر دکھائے دیت الک ابھیو سو اور کہنے لاغا سب ہون دیکھے ہم سوچی ویچاری کری جگ میں نائی ہتکاری گرو دیو سو جگ میں نائی ہتکاری گرو دیو سو کہنے لاغا بھوڑت بہوساغر میں آئے کے بندھاوے دیر بہتا ہوانے بارے نکال کیونکہ سنتاروں اوئی سو بھاو ہے ماراج کہ دوبتا ہوانے بچا لے وے کن پرکار ایک سند مہاتمہ ادھارن بتاوے درشتاند دے وے ایک سند مہاتمہ ندیرے کنارے بیراجوانے تھا ایک بچو بہتو بہتو جا رہے ہو تو سنتاروں نے دیا آئی کہ وہ بہرے ہو ہے تو پکڑ اور بارے نکالنے لاغا تو بچو سنتارے ہاتھ پر ڈنک مار دیو سنتاروں ہاتھ دھو جیو بچو پاچھو پاڑی میں گر گئیو سند مہاتمہ واپس نکالیں واپس وہ بچو ڈنک مارے کرتا کرتا خوب سمائے بیت گئی ایک کوئی بھائی وہ سارو درشت دیکھ رہے ہو تو وہ سنتارے پاس آئیو کہنے لاغو ماراج او تو بچو ہے آپ انہیں بار بار کیوں نکال دیا انہوں سوہہویں ڈنک مارنے رو آپ جتری بار انہیں پکڑو لاغو ڈنک مارے لاغ آپ انہیں چھوڑ دو دوبنے دو تو سنت بہت ہی سندر بات فرمائی کہ بھائی جب وہ ایک سادارن سو جیو ہے اور انہوں سوہہو ڈنک مارنے رو ہے تو سنتاروں تو سوہہو جیوانے تارنے رو ہے جب وہ انہوں سوہہو نئی چھوڑے تو میں مہارو سبحاؤ کیاں چھوڑ سکوں تو کہنے رو ارت ہے جو سنتاری شرن میں گئیو سنتارو سبحاؤ جیوانے بہوساغر سو تارنے رو ہے تو اے سنت مہاتمہ کے جیوانے تاریا اور نرنتر تار ریا ہے تو سندرداز جی کہو بودت بہوساغر میں آئے کے بندھاوے دیر پارہو لگائی دیت نام کو جو کھیورو بہوساغر سو نکال ستسنگری نام میں بٹھائے اور ابانے پار اتار دے وے اے گروہ مہاراج ہے آگے فرمانے لاغا پر اوپکار سب جیوان کی کارے کاج سارے جترابی کاج ہے وے سب کر دے وے ساری اچھا پوری کر دے وے سنت او پریتن کرے کہ کڑیوے پرکار جیو مان جاوے ستسنگ میں لاغ جاوے جاگ جاوے بھگواندری اور لاغ جاوے تو کہنے لاغا پر اوپکار سب جیوان کی سارے کاج کب ہونا آوے جا کے گنن کو چھے وروں کہ ایڑا گروہ مہاراج ہے جنہارے گناروں کدھی پار نہیں آوے جن پرکار ایک بہت بڑو ساغر چھوٹی سی گاغر میں نہیں ماں سکے انہی پرکار سنتاری مہیمہ گروہ مہاراجری مہیمہ اپار ہے اے اپا ان مکسوم ورنن نہیں کر سکا انہاری مہیمہ لکھی نہیں جاوے سنتاری مہیمہ کہیں نہیں جاوے گاغر میں ساغر نہیں ماں تو سندرداز جی کہنے لاغا کب ہونا آوے جا کے گھنن کو چھے و سو وچن سنائے بھایا برہم سب دور کرے ایڑا شب د سنائیا وچن سنائیا جیورہ سارا برہم دور کر بھگوان رو مارگ بتایو اور کیڑو سوروپ ہے تو سندرداز جی کہنے لاغا سندر دکھائی دیت الک ابھیو سو اے شاکشات بھگوان رہی سوروپ ہے پرتی تووے کہ پربرہم پرماتما ہی سنتارو افتار لے گروہ مہاراج رو افتار لے نے پدھاریا ہے تو اور کائیں کریو اور ہوں وچاری کری دیکھیں ہم سوزھی لیے سب سوز لیا کھوب وچار کر لیو لیکن ان جگترے مہینے جگ میں ناہی ہتکاری گروہ دیو سو کوئی گروہ مہاراج جیڑو ہتکاری ان جگ میں دو جھو نہیں ہے تو سندر مہاتما کہنے لاغا اترین کرپا اپانے اوپر بھی ہوئی جو اپانے بھی ستسنگ ملی سنت ملیا گروہ مہاراج ملیا تو آؤ بڑے بھاورے ساتھے گاتا ہوا آپری وانی نے پوچھتر کرتا ہوا جن سادھو کی سنگتی دن ہے پورن کماری جن سادھو کی سنگتی پائی ہماری دن ہے پورن کمائی ہماری دن ہے پورن کمائی ہماری دن ہے پورن کمائی بھولی ستگر دیو بھگوان کی تو مہاراج ایڈا سنتا ماں پرشاری چرنہ میں بار بار واندن کرتا ہوا آؤ بڑائی بھاورے ساتھ بھولی نرسی بھگت کی چاہے نرسی جی مہاراج بھی آپ سنیو نرسی جی را گروہ مہاراج کن تھا پیپا جی مہاراج جنانی نرسی جی گروہ مہاراج دارن کریا اور گروہ مہاراج ری شرن میں جائے نرسی جی بجن کریو ترو وشواس ہوئیو بھگوان نے پرطی کہ بھگوان نے پدھارنوں پڑیو آنوں پڑیو تو نرسی جی مہاراج پکار کری اور بھگوان دواری کاری بھائی نے سوری آتا ججک اوٹ گیا بھگوان مہرے دی تیاری کرے اور ایک ایک چیز کیونکہ بھگتارے کام ہے سنتارے کام ہے تو بھگوان ایک ایک چیز پتری کانسو دیکھ اور لینے لگا اور کہنے لگا چڑیا حری جی دوارا پردی ہاتھ چڑیا حری جی دوارا پردی ہاتھ بھائی نے بھا تجھ مو لگے چڑیا حری جی دوارا پردی ہاتھ چڑیا حری جی دوارا پردی ہاتھ بھائی نے بھا تجھ مو لگے عوید چڑیا حری جی تجھ مو لگے خرید خرید چڑیا حری جی خرید 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 تو بیرے بڑھلا دے کاٹیا تو سیلا باپلا رامہ کاٹیا ہے سیلا باپلا جونہ گن رو لیو ہے کیوں بھگوان چاہتا تو سیتا نگرہ انجار بھی تو جا سکتا تھا لیکن بھگوان سب نے بتانوں چاہے کہ بھائی مارو بھگت دنیا نے خوب گئیو لیکن کوئی بدت نہیں کری کوئی آگے نہیں آیا کوئی بات نہیں مارے بھگتارے واسطے میں سویم حاجر کھڑو رہوں اور او سب مائروں میں لینے جاریوں او بتاؤن واسطے بھگوان جونہ گرہ راستو لیو تو بھگوان نے تھوڑی دیر چالن دے ماں کیونکہ سفر بڑوں لمبو ہے اپاڑے بیج میں بھی سند مہاتمہ پدھاریا تو پہلی اپاں سب مل اور بڑائی بھاو سنداری ستسنگ نے شوان کرالا اور انہرے بعد آگے رو پرسنگ سنالا بولی شریف سوامی دادو دیال جی مہاراج کی آپ پدھارے ہیں اور مہاراج سری کا سواگت ستکار عبید اس میں اور گروہ میں بہت انتر ہے جان وہ لوہا کنچن کرے اور گروہ کر لے اپنے سمان گروہ کر لے اپنے سمان ایسے ہی گروہ پانچرام جی مہاراج آج ہمارے بیچ پدھارے ہیں آپ سے ہمیں سسنگ کتا کا سرون لاب ملے گا میں نیویدن کرنا چاہوں گا جی رام جی گھڑوال صاحب سے آپ مہاراج سری کا مالہ پینا کے سواگت کریں ساتھ ہی نیویدن کروں گا گو سالا کامیٹی کے ادھیکس رام جی اونجی ڈانگا صاحب آپ پدھارے ہیں اور مہاراج سری کا شول اوڈا کر سواگت کریں ڈانگا صاحب ساتھ ہی نیویدن کرنا چاہوں گا میں بابو بھائی منتری صاحب رام کنٹ جی کمیڈیا صاحب حکمہ رام جی اور رام نیویدن کی کمیڈیا حکمی رام جی آپ منز کے پاہ پدھارے ہیں اور مہاراج سری کو اسمرتر جن بینڈ کر سواگت کریں سرپن صاحب رام کنٹ جی صاحب حکمی رام جی بابو بھائی جی منتری اور رام نیویدن کی کمیڈیا صاحب آپ مہراج سری کو اسمرتی چن بینٹ کر سواگت کریں بولو گو مات کی نیدن کرنا چاہوں گا بیگرام جی ازنبی صاحب کوئی سوچنا کر رہے ہیں پرسرام جی مہراج کے پاؤن سرچڑنوں میں ست ست نممن کوٹیش پرنام کرتے ہوئے ویاسپیٹ پر ویراجمان ساجوی کرشنان جی اور ان کے گروہ مارا شری پرمانان جی اس گو سیوہ سمیتی کے اجیکس رامجیون جی ڈانگا ساپ رامکن جی کمیڈیا ساپ بابو جی منتری ساپ اور سبھی پدادکاری اور دور درہ سے پدارے ہوئے اس ویسات پانڈال میں ویراجمان ہنس مہ پرشوں کے پاؤن سیرچڑنوں میں ست ست نممن کوٹیش پرنام آج اس گیان گھنگا دھارا میں گوتا لگانے کے لیے ہمارے بیچے کھیجڑا جی سے جو ہے گیان گھنگا لے کے پدا رہے ہیں ست گروہ پرش رام جی مہ راج بولو ست گروہ جی مہ راج کی نیکے وال گیان گھنگا ساہتی ساتھ گو سیوہ کا ایک بہت بڑا آیام اور بہت بڑا قدم ہمارے بیچ میں لے کے پدا رہے ہیں پوچھے ست گروہ جی مہ راج اور آپ کے ست پرینہ سے اس کاری کرم میں نممن مہانوباؤں نے گو سیوہ کا لاب لیا ہے میں آپ کے بیچ میں انوز کرنا چاہوں گا سروسری پرش رام جی مہ راج نیکے وال مہادیو گو سالہ ڈانگاواس میں بلکہ راجستان کی پوری گو سالہ میں آپ کا سیوگ اپورن یہ رہتا ہے جہاں بھی آپ پدارتے ہیں بہت ہی اطولنیے گو سیوہ اور پرپور سیوگ دیتے ہیں اسی پریپیکسے میں یہاں مہادیو گو سالہ میں کتا کے دوران پوچھے باب جی مہ راج کے کرکملوں سے 21,000 روپے کی راسی بیٹھ کی جاری ہے باب جی مہ راج کا ساردک سواگت اور ابھی نندن اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاؤن سیرچڑنوں میں ست ست نمن کرتے ہیں کوٹش پرنام کرتے ہیں کہ نیکے والا آپ نے گو سیوہ بلکہ راجستان کو ایک ایک ڈھانی ڈھانی میں جا کر آپ نے الگ جگہی ہے وانی جی کے ماجم سے اور وانی جی کی سسنگ کے ماجم سے یہ جو راجستان میں اندھیرہ پھیلاوا تھا اس ایانتہ کو آپ نے میٹایا ہے آپ کا پورا راجستان اور پورا ماروارڈ کی درتی آپ کا ہمیشہ کے لیے آباری رہے گی ہم لوگوں کے لیے نیجانے آپ کو پتا ہوگا کہ ست سنگ کی کیا مریادہ ہوتی تھی باب جی مہ راج نے سب کو بتایا ہے ست سنگ کیسے ہوتی ہے کس پرکہ ست سنگ کا سرون کیا جاتا ہے جیسے ہی آپ کے چرن پڑتے ہیں اس بھومی پر تو سارے لوگ گدگد ہو جاتے ہیں آج ہم سب ہی اہو بھائی ہیں کہ ہمارے بیچ میں اپنا قیمتی سمیں نکال کر ہم سب کو لابانویت کرنے کے لیے پوچھے باب جی مہ راج مہدیو گو سالہوں میں پدارے آپ کے چرن یہاں اس گو سالہ میں پڑے تو نشیط روب سے گو سالہ کا ادار ہوگا انتی ہوگی اور ساتھی ساتھ اسی پریپیکشے میں باب جی مہ راج کی ست پرینہ سے 21,000 روپے راما کیسن جی مہند رام جی ڈانگا ڈانگاواز کی طرف سے آگا آجیں ان کا آردک سواگت بھی یہاں کے پتہ دیکاری کر دیں میں ان سے نیوہ دن کرنے چاہوں گا کہ 21,000 روپے کی راج راما کیسن جی ڈانگا اور ان کے بڑے بھائی سیری مہن جی ڈانگا کی طرف سے جگدیش جی بورانا جگدیش جی بورانا بھی منج پر آئے باب جگہ سرواد لے 21 روپے کی راج جو ہے جگدیش جی بورانا 11 روپے امبالال جی گھانچی کی طرف سے 21 روپے سری جگدیش جی بورانا آپ کی طرف سے 1100 روپے سگنچن جی گھانچی آپ کی طرف سے منج پر پدار ہے سگنچن جی گھانچی باجی ماراج کا آسکر والے اور آپ کا ہاردک سواگت اور ابھی نندن ہو اسی پریپیکسے میں 2100 روپے کی راج شریمان پرکاس جی کمیڈیا صاحب جوڑدار تالیاں بجا کے سواگت کریں شریمان پرکاس جی کمیڈیا نے اپنے پوتے کے جنم دیوز پر مادیو گھو سالا میں 2100 روپے کی راج بیٹھ کیے ان کو بہت بہت سادواد ہاردک ابھی نندن اور اسی کے ساتھ 1100 روپے ان کی پتری جوڑدار تالیاں جنہوں نے اس گو سالا میں راسی بیٹھ کیے جوڑدار تالیاں آگا ہے اور پرکاسی کمیڈیا اگر میری آواز سننے ہیں تو منج کی طرف پدار ہے ان کا ہاردک سواگت اور ابھی نندن ہوگا جوڑدار تالیاں منج پر آئے ان کی پوتر ودو سمن کمیڈیا وائپ اوپ منیش کمیڈیا ان کی طرف سے 1100 روپے کی راسی جو ہے بیٹھ کی جاری ہے اور بہت بہت سادواد ہیں ایک ہی گھر سے جو ہے کم سے کم 11000 روپے کی راسی آئی ہے پرکاسی کمیڈیا کی گھر سے ان کو جھوڑدار تالیاں سہاردک سواگت اور ابھی نندن کروائیں موتی جی کلوانیا پراسپورا کلوانیا موتی جی کلوانیا 2100 روپے منج پر آئے موتی جی کلوانیا پراسپورا والے آپ کا ہاردک سواگت اور ابھی نندن اور 1100 روپے چھوٹو رام جی گھانچی چھوٹو رام جی گھانچی آگا آئے منج پر 2100 روپے حکمی رام جی گھٹیلا ساپ حکمی رام جی اور ان کے ماتا جی سیتہ بھائی جی آپ کے سوچینی سے 2100 روپے کی راسی جو ہے گل سوا میں بیٹ کی جا رہی ہے اور 1100 روپے کی راسی شریمان ناتو رام جی گھانچی آپ کی طرف سے ناتو رام جی گھانچی ان کے گھر سے آگا آئے ہیں ان کا ہاردک سواگت اور ابھی نندن ہوگا آگا آؤ گھلی بھائی آؤ کوئی بات آرہ پدھا رو آگے پدھا 2100 روپے اس داس کی طرف سے بکار آم اجنبی نیدن کرنا چاہوں گا میں پکار آم جی سے پکار آم جی منج کے پاس پدھا رہے آپ کا بھی مہان سممان اس گوشا لپ سانگڑ میں آپ بھی پدھا رہے اور گوشا لپ آشیر وات دے جوڑ دار تالیا سوالی آم جی کا جیوڑ دی سن سیوہ میں ہمیں سا سمجھ دیتا ہے سوالی آم جی کا جیوڑ دی سن سیوہ میں نیویدن کرنا چاہوں گا ہمارے بیچ کوریات کو سالہ سے پدھا رہے مہراج شری نندمل داست جی مہراج کا سوالی آم جیوڑ دی سن سیوہ سری رام جیوڑ دی سا پدھا رہے اور سند ورند کا مہلا پینا کے سواگت کریں نیرپال داست جی مہراج کا سواگت کرنے کے لیے وہ سالہ آتیا سے رام جیوڑ دی سن ساپ سے نیوڑ در کروں گا میں آپ پدھا رہے اور مہراج شرید کا مہلا پینا کے سواگت کریں نیوڑ دی سن سوالی آم جیوڑ دی سن سن سنت مہراج شرید کا سوال ہڑ کے سواگت کریں رامنیوال جی کمیڈے صاحب پداریں رامپال جی جاکٹ صاحب بلجید جی سواسیا صاحب پداریں اور مہارا سری کو کسمتر جن بیٹھ کریں رامپال جی جاکٹ صاحب بلجید جی سواسیا آپ دونوں پداریں اور مہارا سری کو کسمتر جن بیٹھ کر سواگت کریں 1100 روپے کے راسی چھوٹو جی پوار ہے آپ کی طرف سے ہیں میں یہاں کے پتہ دکاریوں سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ چھوٹو جی پوار کے درم پتنی جی ہیں ان کا حرتک سواگت اور عبین دندن کروائیں 1100 روپے کے راسی آپ کی طرف سے ہیں 300 روپے جو ہے کھوجی جی مہاراج کی دام سے پتہ رہے ہیں بھگت ان کی طرف سے ہیں 1100 روپے ہمارے میشا رام جی لٹیال آپ کی طرف سے ہیں مانچ پر پدا رہے میشا رام جی لٹیال آپ کا حرتک سواگت اور عبین دندن 500 روپے کی راسی آپ کو بینٹ جوڑ دا 40 سواگت کریں 1100 روپے سنیر جی گٹیلا گٹیلا کی دھانی آپ کی طرف سے سواگت کی کڑی میں ہی میں ہمارے بیچ پدا رہے ہوئے سنیر رام جی مہاراج صاحب سے نیزن کروں گا آپ منچ پر پدا رہے ہیں کنہ رام جی ڈنگا آپ منچ کے پاس پہنچیں اور مہاراج صریح کا مالا پیلا کریں کنہ رام جی ڈنگا صاحب سنیر رہے ہیں مہاراج صریح کا مالا پیلا کر سواگت کریں سنگر جی کمیڈیا صاحب کنیس پورا آپ بھی پدا رہے ہیں مہاراج صریح کو اس مرتب جن بین کا سواگت کریں رام جی ڈنگا صاحب پدا رہے ہیں ہماراج صاحب پدا رہے ہیں ہماراج صاحب پدا رہے ہیں ڈنگا صاحب گیارہ سو روپے آپ کی طرف سے ہیں رام رتنجی مہار ہماراج صریح کو پٹا رہے ہیں شکریہ جوڑ دار تالیس جو آگے سنگ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں تو منج کے پاس پہنچے اگرہ سروپ اگرہ سی جوڑی لال جی شینڈ ڈانگاواس آپ کی اور سی گوشت اللہ میں بھینڈ جوڑی لال جی منج کے پاس پہنچے اگرہ سروپ اگرہ سی نٹور لال جی دیوا کر آپ کی اور سی گوشت اللہ میں بھینڈ جوڑ دار تالیس جو آگے سکرے ہیں اگرہ سروپ اگرہ سکرے ہیں سنوپ راملال جی کا میڈیا آپ کی اور سی گوشت اللہ میں بھینڈ باپ جی مہاراج کی طرف سے اور باپ جی مہاراج کی ست پریڑنا سے ان کی بھکتوں کی طرف سے تیران میں ہجار روپے کی ٹوٹل راسی جو ہے گوشت اللہ میں بھیٹ ہوئی ہے تیران میں ہجار روپے اور اور بھی بھگت بیٹے ہیں تو آپ سب سے نیویدن ہے کہ چیڑی چونچ پر لے گئی ندین گھٹے نیر اور دان دیاں دن نئی گھٹے کے گئے داس کبیر تو آپ بھی اپنی سردہ کے انوشار سیوا کریں وہ سیوا کا موقع ہے ایک بار پھر سے آپ سب کو سادواد اور باپ جی مہاراج کے سیرچرنوں میں ست ست نمن کوٹیش پرنام کرتے ہوئے آپ سب ہی بھاردک بھاؤنا اور آپ کی ست بھاؤنا کو پرنام کرتے ہیں بولو ست گھرو جی مہاراج کی اب باپ جی مہاراج کے شریف مخاربین سے جن ست نمجھا تو دی پھر پھر سے جو سادوادار completing شریف ملک مسئلہ سے پھر چین پھر لڑے Johnny پہنٹ 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 پہن ویبن کتاؤں کے دور کتاو آچی کا سادوی کشنا چی کی اور سے آج تک ویبن گو سالاؤں میں گھائیوں کے لیے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کی ریسی جو ہے وہ دلوائی گئی ہے جھوڑ دارت آلیاں سادوی جی کے لیے میں بہت بہت سازو آج کو اٹی پرنام کرتا ہوں بیاس پیس کو آپ کے ماجرم سے گھائیوں کو ہمیشہ ہمیشہ جیون مل رہا ہے میں سواگت کی کھڑی کو کو پڑا ویرام دیتے ہوئے واپس چلتے ہیں پر ستسنگ کی اور پرم پوچھے گروہ پانچرام جی مہاراج آج ہمارے بیش پہلارے ہوئے ہیں اب ہم آپ شرکے مک سے قطع کا سراؤن لائیں راہ سبی بھائی بہن بہت سراؤن لائیں برمستفی مگلہ چلو چان کرو گے موسیقی 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 راہ سمی بھائی بہن پریم سے ہو لو راہ گٹ گٹ واسی سرونی واسی رامتید رام جی مہنی 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 انمت انمت بود بھوشی بردوان کے سبھی ماتنوں کے چرون میں جس بومی میں آپ ہم بیٹے ہیں یہ دنسانہ کی بومی ہے اس بومی کو بھی ہم پرنام کرتے ہیں جہاں گو آتا کیا سیوہ ہوتی ہے آدھر ہوتا ہے گو سانا کے جتنے پدادکاری ہیں سبھی شردالو بھکت درمانوراگی سنت سنہی پریے ستسنگی گرمکی رامسنی بھائیو ماتور بینو رامجی مارج کی عظیم قربہ سے گردیو کی مہر اور دیاء سے آپ ہم سبھی بینو کی پننے کے پتار سے ہمارے ڈانگاس بھاو نگری جن جن کی پرمکسار تحادی بھارنا سے بہت سندر ستسنگ اور گو سیوہ کا افسر ملا ہے آپ لوگ بڑھاگی ہو بڑھاگی لوگوں کو ایسا یوگ ملتا لا ملتا ہے زیمن کا یہی سار ہے بھائی بینو یہ پاڑے کامتے ہیں موسیقی 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 میری پر جینے کھاسو خر خر جینی میرے نائی میری آگے کھاسو خر جینی میرے نائی میری آگے کھاسو خر جینی میرے نائی میری آگے کھاسو خر جینی میرے آگے کھاسو خر جینی بات موسیقی 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 کہ پوزہ نے کرنا یہ گروہ مراج کے اگیاں ہے کتنا پالنگ کے ان سے بڑی کوئی سیوہ نہیں ہے ماتا پیتا کی دسا کو شدھار ہو پتروں کے لئے ماتا پیتا ہی بھگوان ہوتے ہیں پتنی کے لئے پتی بھگوان ہوتا ہے اور سسن کے لئے گروہ مراج بھگوان ہوتے ہیں اور پرجہ کے لئے راجہ بھگوان ہوتا ہے یہ سناتن درم کا شکاہ ہے پہلے جمعانے میں راجہ ایک ہوتا ہے ایک پرانت کا ایک چھتر کا ایک دیس کا ایک راجہ ہوتا ہے اور وہ راجہ سب راجہ کو اپنی سنتان مان کرنا ہے سنتان مان کر کے سب سنتان یعنی کہتے ہیں پرجہ کہ وہ پوشن کا قصیبہ کرتا ہے آج تو آنے ایک راجہ ہو گیا ہے وہ یوگی بیت گیا ہے پھر ان کی رائے گیا ہے پتروں کے لئے تو آج ہی ماتا پیدا بھگوان ہے پتنی کے لئے پتی بھگوان ہے جو پتر ماتا پیدا کو بھگوان سمجھ کر کے کوئی سیوہ کرے آدھر کرے ان کو چار پرکار کی ساستروں میں مکتی بتائی ہے جن کو پرتھن نکتی پرابت ہو جاتی جن کو سالوں کی مکتی کہتے ہیں ساستر ماتا پیدا کی سیوہ سے سالوں کی مکتی کا عرض ہے بھگوان کے لوگ میں پہنچنا بھگوان بھگوان چار پرکار کی مکتی ہے ساستروں میں سالوں کے سامیپیے ساروپیے ساستر یہ چار پرکار کی مکتی ہے ماتا پیدا کی سیوہ ماتر سے یہ مکتیاں پرابت ہو جاتی ہے اور گروہ بھانے میں پانچی مکتی بتائی ہے وہ مکتی ہوتی پرابت ہے گروہ سیوہ سے جن کو کیولی مکتی کہتے ہیں کیولی مکتی کو پرابت کرنے کے بعد جیب آبکہ ان کا چکر سے چھوٹ جاتا ہے تو ماتا پیدا کی دسا کو شدارو ماتا پیدا کا عادل کرو سیرا کرو دوسری گو ماتا کی کتنی دل دسا ہے دودھ دیتی تب جب لوگ سیرا کرتے ہیں دوسری گو ماتا کی سیرا کرو تیسرا راستا کی کنی لوگ سیرا کرتے ہیں جاوید نے راستہ بند ہے بھائی نکل نکلی کوئی جگائی نہیں ہے بڑا کھالی پڑیا باڑ کے لوڑی مارک رماد کی تو انیہ آئی باڑ یوں کٹے بھڑا 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 ملے بھڑا ملے نکلنے والا نے بڑی تغلیب ہوئے بڑا دکھ ہوئے تو بے لوگاروں راستہ روکنانے سراب لگے راستہ رو صدار کرو اپنے گھر کے پاس آڑا کے پاس خیت کے پاس بگڑو رسو ہے راستہ کا صدار کرو رہا ہے سب سے سو دینے کی بھاوہ نباکہ ہے آج کا حال دین پانچ میں پانچی اڑ جاسی یہاں سے تو جانا ہوگا سب چھوٹ کر گئے گئے گروبانے میں منسیوں نے دو پرکار کا پشاعت بتایا ہے ایک سریر سمندی پشاعت ہے دوسرا جیو سمندی پشاعت سریر سمندی پشاعت کیا ہے اور ان کا سمند کہاں تک ہے سنساری جتنا کام کا آج کاروبار پر پنچ پسارا کرتے ہیں یہ سب سریر سمندی پشاعت ہے اور ان کا سمند کب تک ہے جب تک سریر ہے تب تک سریر ہے تک گھر اپنا جمین ہے اپنی سمپتی اپنی پریوار اپنا اور سریر کے چھوٹتے ہی اسی سمیں سب چھوٹ جاتا ہے اپنے دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ ہیں اس پیچھانے سب کھالی کے سب چھوٹتے ہیں دوسرا ہے جیو سمندی پشاعت ابھی آپ انہوں کر رہے ہو یہ سب سنگ کر رہے ہو یہ سب سگا کر رہے ہو کوہی سو انسان کر رہے ہو سادن بھجن کر رہے ہو یہی جیو سمندی پشاعت ہے یہ سریر چھوٹ جانے کے بعد بھی یہ پشاعت جیو کے ساتھ چلتا ہے اور انہیں پشاعت کو لے کر کے آگے جیو کی بھوستہ ہوتی ہے بھکی میب ہم آگے بھے گھڑوں بہت چور لٹے بھولو رہا ست سنگ میں آیا تو کسی کسی کو سنگ لے رہا ہے ساتھ لے رہا ہے کوئی سادن لے رہا ہے سنگ ساتھ نہیں تو کوئی بنچیت نہیں رہیا رہی جائے بھولو رہا گرمی سونگ پڑھ رہا ہے گرمی پڑھ رہا ہے انہوں لوگ کو بنچیت رہ گیا نیا سے گیا بھائے بھائے لوگ ایک دن یہاں سے اکلا کوئی جانا راترے میں جانا ہوگا گرمی میں جانا ہوگا برسات میں جانا ہوگا تفان میں کئی لوگ گیا اپنے دیکھتا دیکھتا کہ تفان میں گیا کئی برسات برستے میں گیا کئی گرمی میں گیا سردے میں گیا وہ کٹ گیا اور سن پر جانگ ہوگی گروبانی ہی اپنے کوئی ساوزانی دیتا یہاں سے کہاں جاؤ گے کہاں بس ہوگے یہاں سے کہاں سپٹ ہوگے بھائی پیاری کرو کر لے رہی میں ان دن کی تجویر دن کی تجویر کو اور انتیم دن کی تجویر کرو گھر چھوٹے گا پریوار چھوٹے گا سمپتی چھوٹے گی پھر آگے بسو گے کہاں کس لوگ میں جاؤ گے نرنے کرو آپ اتنے بھائی بین بیٹھے ہو نرنے کرو آپ کو کون لوگ میں جانا پہلی نرنے کرو آل تو کوئی نرنے ہی نہیں ہے سنا ہر سنا وہاں سمیں بیت گئے کئی عمر بیت گئی ہے نرنے آل کچھ نہیں ہے تو پھر جاؤ گے کہاں نرنے کرو کون لوگ میں جانا برمب لوگ میں جانا ہے بشن لوگ میں جانا ہے سیو لوگ میں جانا ہے سورو لوگ میں جانا ہے یا ست لوگ میں جانا ہے کون لوگ میں جانا پہلی نرنے کرو پھر اس لوگ کی شادنہ کرو برمب لوگ میں جانا تو سانکی یوگ کرو بشن لوگ میں جانا نوودہ بھکتی کرو سیو لوگ میں جانا سیو جی کی اپاسنا کرو اور شروع میں جانا تو کرم کانڈ کرو پیرت کرو برت کرو حوان کرو یکی کرو دانتن کرو یہ شروع کی سادنہ ہے اور ست لوگ میں جانا ہے برو مراج کی سرن لے کر کے سور سبت کا یوگ کرو سمن کرو تب ست لوگ ملے گا آپ ہم اتنے بھائیں بین بیٹھے ہیں ہے کسی لوگ کا کوئی نرنے ہے ہے کسی لوگ کی آپ کے پاس میں کوئی سادنہ تو جاؤ گے کہاں بجن کرو سادنہ کرو کوئی ست قائلی بھی کرو گرو لوگوں کے اگیا سے کرتو ست نہیں ملے گئے منمانے صاحب کرتوں نے کوئی ست دی نہیں ہے گروبانی کا سمدیس ہے بینہ ہوشی لے لگے ہو چاہ کر یہ عرض کرے کین آگئے انت جنم کا سوطہ ہنسا ست گرو ہلا جاگے بینہ کسی کے قیاء کی بگر کوئی کام قائلی میں لگ جاوے ان کو کون مزدوری دیں کون تنگا دیں گے کن سے مزدوری مانگے گا وہ بلو رہا ہوں کسی کے کینے سے کونکہ میں لگے قائلی میں لگے تو ان کو مزدوری ملتے ہیں مانگنے بھی بھی آتی ہے بینہ اگیا سے ہوتا کوئی مزدوری نہیں ایسے اب بینہ اگیا سے پوچھ کرو گے تو ان ساتھ پسی دینیں ملے گی کوئی بھی قائلی کرو بجن کرو سادنہ کرو ست قرنی کرو دان پون کرو گروہ مراج کی اگیا سے کرو ہم بجن کرتے ہیں سادنہ کرتے ہیں ان میں ہمارا گروہ مراج ساکسی ہو آپس میں کوئی دین لین کر دیں ان میں ساکسے رکھتے ہو بیچ میں ساکسی سمیں آتا ہو ساکسی ساکھ دیتا ہے بیان کرتا ہے میرے سامنے نہ دیا ہے میرے سامنے نہ لیا ہے بلو رہا یا نہیں عدالت میں بھی ساکسی مانگتے ہیں تو آپ کو یہ بھیل کرتا ہے تو وہاں ساکسی پوچھتے ہیں نیادی بھی تمہارا ساکسی کون گوا کون ہے کون گوا تو نہیں ہے تو تم جھوٹے ہو تمہارا مقدمہ کیسے سچا ہوگا کیسے ہم سمجھلے تم سچے ہو وہاں بھی ساکسی ساکسی کو بلایا جاتا ہے ساکسی کا بیان لیتے ہیں اور نیائی دی سن کا بیان سنتا ہے پھر نیائی دیس پیسلا کرتا ہے تو دونوں کے بیان سے نہیں ساکسی سے بیان ساکسی ساکسی کا بیان سن کر کے پھر وہ نرنے کرتا ہے اور ان کے بیان کے ازار پر نیائی دیس پیسلا کرتا ہے ایسا اپنا بھی کوئی نیائی دیس صحیح نہیں کہتے ہیں ساکسی صحیح ہے بڑا سندھر پرسنگ ہے سمیہ کا باب ہے آگے ستسنگر سمیہ دیڑوں سمیہ پر جانو ہے آپ نے بھی کتا پرسنگ چلیوں انہیں بھی بھورو کرنو ہے پرسنگر جان دینا بکمی بھوم آگے بھے گھڑو چھوڑو اور چول لٹے رہا بڑا سندھر پرسنگ ہے بھائی راتری میں ادھر دیو گدر میں جانتا ہے سمیہ بہت میں دیتا ہے ستسنگ ہے یہ کتھا نہیں کتھا میں ادھر چلے نا جنو خوزن گانا سم ناٹر چلے ستسنگ میں یہ نہیں چلے ستسنگ میں بھرتے اگے گھرے چاہیے ستسنگ کا چار چرن ہے پرسنگ کو جان دینا پرسنگ چرن ہے سرون یہاں سے ہی ادھیاتمک سادنہ کا مشہ پرارم ہوتا پرسنگ چرن ہے سرون سننا جان تک سرون کرنا یہ پرسنگ چرن ہے یہ سب کا ادھار ہے جیسے ہم باؤن بناتے ہیں سرواد گانتے ہوتی ہے نیم سے پھوڑن سے سرواد ہوتا ہے پھر اوپر منجل بنتی ہے نیم ہی نہیں پھوڑن جب پھر وہاں منجل کام بنے گی بھائی سرونے نے پھر ان کا منجل کیسے کروگے بولو را ادھر ادھر جاؤں لے توڑو پڑے ہو آپ کسان کہتے ہیں ہمیں بھید بھید تاں موٹی بھیدوں کا ہی ہو گئے اوڑکا ہی ملے سب دھان بھرنک سرواد کو سرواد منن سرن کو ہی بات کو مان لینا پکڑ لینا سمجھ لینا ان کو سر منن کہتے ہیں ایسرا جو چرن ہے ندیدیاسن مانی ہی بات کے جیسا آچن کرنا ایسا ہی سادنا کرنا ان کو ندیدیاسن کہتے ہیں اوچو تھا چرن ہے ان کو تطپد تمپد کا سنسودن کہتے ہیں یہ ویداند کا چرن ہے تطپد جیو تمپد اسور اسور جیو کا سنسودن کرنا آپ ہم سب جیو آتما ہے اور پرماتما کا ہم سنسودن کرے میں جیو آتما اور پرماتما میں کتنی دوری ہے کتنا الگاو ہے کتنا فیشلہ ہے ان کو ہم سنسودن کریں گے تو آپ ہم جیو آتما اور پرماتما دونوں ادویت ملے گے ایک ملیں گے جیو برمہ سمتا ایک ہے دوتیا بھرم دوئی دوتیا بھرم نے میڑ دو اندی نیڑو ہے سائی پر سمجھان دے پر تھا بھی اپنا چلن چل رہے ہاں سرمن دھان بھو سرمن کرنا بک می بھوم آگے بھے گنو بوچو روٹے رہا گھر میں بھی لائٹ چردلی جو ایک دن سمجھان میں جانو پڑے کٹ کنگے بہرے اوزار میں جانو پڑے اوزار میں رہنو پڑے اوکٹ ہے کہاں جاؤ گا کیا کھاؤ گے یہاں سے کدھر جاؤ گے کہاں جاؤ گے بات آسلی گلاب دل شیف عرب جیو کی جیون کی بات ہے باپ جی کی پیدل یاترہ رہی راستہ میں کوئی ملے پوچھے باپ جی آپ کان سے آئے ہم رامپورا سے آئے پوچھنے والا سوچا کی پیچھے کوئی رامپورا گاں ہوگا باپ جی کا کہنا ہم رام جی کا گھر سے آئے ہم رام جی کا گھر سے آئے آپ ہم سب لوگ وہاں سے آئے ہیں گربانی کا پرمان ہے ست سے آئے اور جیوت کے لگن بھرما بیا بھول گئے وہ دیس بایا میں لپٹا بیا اب ہم سب لوگ سب لوگ کے باس وہاں سے آئے ہیں پھر پوچھتے باپ جی آگے کہاں پدار ہوگئے بولے آسا پوری پوچھنے والا بیچار کر دے آکھ ہم سب گاں مہلا باپ جی کا کہنا چاٹے جیبری آسا لگری بٹی باپ سب اٹھے جانو ہے باٹو چھوڑتا کہاں جاؤگے جو آسا ہے وہاں وہاں سب ہوگا جس لوگ کی سادنا ہے جس لوگ کی تیاری ہے تو سری چھوڑتا ہی وہاں ہی باز کروگے نرنے کرو آسے ہی ستسنگ میں نرنے کرو کون لوگ میں جانا ہے ڈیوٹا ہے کوئی صدی نہیں ملے گی غربانی کے دے چھوڑ انیک ایک کو دھاویں اور وہ نیسے مکتی پر پاویں برم لوگں سادنا کریں تھوڑی سی سیو لوگری سادنا کریں ٹھوڑی بشن لوگری سادنا کریں ٹھوڑی سرلوگری سادنا کریں ٹھوڑی ست لوگری کوئی صدی نہیں ملے گا ایک جو آپ کو پیارا لگے اچھا لگے ان لوگوں کی سادنہ قربہ لوگیں لے اور لوگوں کی عبدی ہے یہ بھی معنی میں بتایا ہے برن لوگ کی عبدی ہے بشم لوگ کی عبدی ہے شیو لوگ کی عبدی ہے کتنی عبدی ہے مہا پر لے تب تک ان کی عبدی مہا پر لے میں سب کا پر لے ہوتا ہے ست لوگ اکھنڈ ریتا ہمیں اسے راتا ہے شکلوں کی پرابطی کرنے کی بعد یہ اکھنڈ کو پرابط کر لیتا جیسے سریتہ سمندھ سمانے جیسے ندی ساگر سے سما کر کے ساگر بنتی ہے جیسے جیو سیو کو پا کر کے اور سیوپت کو پرات کر لیتا ہے اپنا سرو مدھر ہو جاتا ہے پر ست لوگ کا ادھیکاری سکرنا ست لوگ کا ادھیکارے بہت تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اس لیے کوئی بھی لوگ ہو اچھا لوگ ہے اس مرد لوگ سے وہ لوگ اچھا ہیں نیلنے کرو پھر لوگ کی سادھنا کرو اور پھر وہاں سوگا بھائی بھاگتہ جاؤ گے ساتھ میں رکھشک لو اپنے رکھشا کے لیے رکھشک لیتے ہیں ساتھ میں بوڑاؤ لیتے ہیں سمیار پر وہ اپنے رکھشا کرے تو یہاں سے آپ جائیں گے تو وہاں اپنے کون رکھشا کرے گا بجن ساتھ لو بجن ہی ہمارا رکھشک ہے سادھنا ہی رکھشک ہے اور گروہ سوہی رکھشک ہے سندھ سوہی رکھشک ہے یہ ستھکاری کرتا ہے یہ ہی ہمارے ساتھ میں چلتا ہے اپنے رکھشا کرے گا درک درکرے اپنانیاں کا جو کرنی کمائی منوس جن میں درلپ میں ملیو جن ایڑو ہی دیو رہے کمائی درکار ہے جیون کا اتنا سمیہ بیت گیا اتنا سمیہ میں کیا کمائی ہے بجن کرو سازن سننکو سمیہ کا بھاگ کس لی بانے کا یہ میرام دیتے ہیں اور اسا نام سنکرکن کو موسیقی آئیے سوگ آئیے اوپر ہاتھوں کا کرتا ہے موسیقی 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 کتابی جاری ہے گوشالہ سچیو بلجی جی سواسیہ صاحب اور رامپال جی جاکر صاحب سے نمیدن کروں گا میں آپ بتا رہے ہیں اور کلیکٹر صاحب کو مالا پینائیں سواسیہ صاحب پتا رہے ہیں ساتھ دینی ویدن کرنا چاہوں گا میں رامنیواز جی کمیڈیا صاحب کھیمرہ جی بداؤ صاحب رامکن جی کمیڈیا صاحب حکمی رام جی کمیڈیا صاحب اور باببائی منتری بیہ رام جی آپ پتا رہے ہیں اور کلیکٹر صاحب کو اسمرتی چین بھیجن کر سواگت کریں ایک بار تھوڑا سب سامنے دیکھیں فوٹو ہو جائے سب کی ایک ساتھ ساتھ ہی ہمارے اس کاریکر میں پتا رہے ہوئے اس جیم صاحب میٹا سریمان کیار چوہان صاحب کے سواگت کے لیے میں نیویدن کرنا چاہوں گا کنہ رام جی ڈنگا آپ پتا رہے ہیں اور اس جیم صاحب کا مالا پینا کے سواگت کریں کنہ رام جی میری آواز کو سن رہے ہیں بیرون رام جی اعلام روڈ میری آواز کو سن رہے ہیں دورن پتا رہے ہیں بیرون رام جی کمیڈیا اس جیم صاحب کا مالا پینا کے سواگت ابھی نندن ساتھ ہی نیویدن کرنا چاہوں گا میں راجو رام جی کمیڈیا سنکر رام جی کمیڈیا آپ پتا رہے ہیں اور اس جیم صاحب کو ساپا پینا کے سواگت کریں رام نیواز جی کمیڈیا آسا رام جی دھولیا اور رام نیواز جی جاجڑا آپ پتا رہے ہیں اور اس جیم صاحب کو مومنٹو بھینٹ کر سواگت کریں آج کے ہمارے اس کاریکرم میں مولا رام جی جانگو صاحب جو ہمارے بیڈیو صاحب ہیں میں رام جی مل جی ڈانگا صاحب سے نیوازن کروں گا جانگو صاحب کا مالا پینا کے سواگت کریں رام پال جی جاجڑ صاحب آپ بیڈیو صاحب کو ساپا پینا کے سواگت کریں ساتھ ہی نیوازن کرنا چاہوں گا میں جاگڑ صاحب سواسیا صاحب اور ڈانگا صاحب آپ بیڈیو صاحب کو اسمرتی چن بھینٹ کر سواگت کریں موسیقی 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 میں نیوازن کرنا چاہوں گا رام جی مل جی ڈانگا صاحب سے آپ پدارے ہوئے اتیتیوں کا دو سپدوں کے ماتھیم سے دینے واد کی اپیت کریں رام جی مل جی ڈانگا صاحب گو سالہ دیکش موسیقی اور ہمارے ناغور دلے کے بیڈیو صاحب پرمانید مان اہم پاپ سے پدارے ہوئے سبی گوپن کو میں آپ کا ہار دی ابھی دندند کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آج ہمیں گارو ہے کہ شریفادے گو سالہ درماترس ڈانگلاس میں ایسے بات ماندوباؤں کا آگمن ہوا جس میں اس گو سالہ کی بھومی کو سوشوپیت کیا اس کے لیے میں آپ سبی کا گو سالہ سنچالوں کو ان طرف سے اور سماس قرومباشیوں کی طرف سے ہار دی ابھی دندند کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں میں کلک شاپ کو لتانا چاہتا ہوں کہ آج اس مادے گو سالہ میں کریب ایک ہزار گو سالہ کے اوپر اپنا جیونی اپن کر رہا ہے اس گو سالہ کی اسٹاپنا دو دارچار میں کی گئی تھی آج اس گو سالہ کو گو پالا کی شام بہمہ سا دوارہ لگتار سنچالی تو رہی ہے آپ ورشا کے دنوں میں دنوں میں بھی ہرہ چارہ گوچر میں گئیوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے کیونکہ آج اختی کرمیوں دوارہ گوچر جمینوں کو اہم آنیا کشمی کشم کی جمینوں کو شنکرہ کر دیا گیا ہے اتہ شریباندی سے دیویدن ہے کہ ان کبیلک کی گئی جمینوں کو حل نکل ہے میں کلک شاہب کو اگت کرنا جاتا ہوں کہ ہم نے بوش شوا کے شاشتا برک شوا کرنے کا جمعہ لیا ہے آج اس مادے گوشنا میں ہم نے پانچو بھرست لگا کر لگا کر ان کی شوا کرنے کی دیمیدار ہی لیے جو آج اس گوشنا کو شروع بیت کر رہے ہیں اور وٹ ورکس کی اور آگر سر ہے میں کلک شاہب کو خود ہماری گوشنا کی سمیشیاں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اندودان کی پرکیریہ کو سرم کیا جائے جس طرح سے فسل کرابہ ریپورٹ کے اندودسار موازہ دیا جاتا ہے اسی طرح گوشنا کی گئیوں کی سمیشیاں کے اندودسار ہماری گوشنا کی گوشنا ہوں میں چھارا پریوینٹ کرنے پر ترے ترے کے ہلجام لگا کر پرنینٹی لگا دی جاتی ہے اس پر گرپیہ دیاں دیویں سرکاری جمینوں میں گوشنوں کو اتھکرم مکت کرنے کے لیے پرسار سمجھے کٹھا اور کاروائی کی جائے تاکی اتھکرمیاں میں بے پیدا ہو سکے گوشنا ہوں کو سمیشیاں سمیشیاں پر دیایا جاؤیا تاکی فرسلے آنے پر چارہ سرکتی درو پر خریداتا سکے ابھی ابھی گوانس کے لیے پارے نمبر کے ٹے کاروائیو سرکار دوارہ کیا گیا جبکہ گوشنوں کے لیے پہلے چھے ہی ٹے کٹھا لگا ہوا اس پر کاروائیو سرکار کو اگت کرو سرکار دوارہ کٹھا میں پرویش کر رہے ہیں باپس کرتن کے ساتھ اور میرا پار لے چاہے پولیو شریصوام دادو دیال جی مہراج کی رائے شریگو ماتا کی رائے بہت سندر آپ ہم سوانے ست سنگھروں لاغ چھبیس تاریخ سنگ ملگیو سنتاری بڑی بھاری کرپا اور گو سیوارو بہت سندر لاغ ملیو کیونکہ بھگوان سمیہ سمیہ پر پدھار آپ رہے بھگتاری سیوارو رکھا کرے بھگتاری سیوارو حاضر کھڑا رہے تو آج اینی پرکار نڈسی جیری بھی سیوارو سیوارو سویم نانی بائروں مہروں لے اور دواری کاسو پرسطان کریوں رادہ رکمن پیچھے کھڑی بھگوان کہنے لاغ آرے رادہ رکمن گیت تو گاؤ جن سو دنیا نے پتو تو چالے کہ آج میں خود مارے بھگت سیوارو جا رہی رادہ رکمن منگل گیت گا رہی اتنا میں بھگوان جن آگڑ پہنچ گیا جن آگڑ رے گورو حری لی نور رت تھا پیڑی ہار یا سو پوچ یوں کائی نگ گر کو نام بھگوان گورو اٹھات گام رے بارے رت رو اور پہلی رے جمانہ رے مہین بوڑ تو لگ رہ ہوتا نہیں تو گام راج جو لوگ ہوتا اور پہلی تو خاص کر گام راج جو جترہ بھی ویقت لوگ ہوتا سب ایک ہی بیرہ رے اندر سو پانی لات تو بارے گام رے بارے پنگ پڑ تو ساری ساری مات بینا پانی بھر رہ تی بگوان کہنے لگ اور تو نہیں اپنے اُتر این آسو ہی مل سکے جائے پوچھنے لگ مہاراج سیتھا جھو جھو ناگ آیا بگوان کہنے لگ مہاراج بھائی پوچھنے لگ مہاراج آپ اترہ بڑا سیتھ نرسی جی تو بھگت ہے کچھ نئی نرسی جی رہ پاس تو آپ رہ اور نرسی جی رہ کائی جان پی چان نرسی جی سو ملنے کائی کرو لگ بگوان کہنے لگ کہنے نرسی جی تو مہاراج بھی سیتھ ہے اگر 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 اترہ نرسی جی ملنے رو ہے تو آپ اگر 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 بگوان نرسی رو رسطو لیو رتنے ہاں کرے آئے کیونکہ بگوان نے بڑی جلدی ہے اٹھین نانی بھائی نرسی جی پکار کر دیا ہے تمہار بگوان بڑی جلدی میں ہے کترا بگتار پاس پہنچا کترا بگتار مہراج آپ تو کرپا کرو اور مہانے نیچے اتار دو بگوان کہنے لگا رادہ رکھمن آگئی تو جی جی نہی اتروں موڑوں ہو رہی ہوئے اور آپ کری آؤں رکھمن آگئی کوئی بھی کھڑے نہیں ہو آرتی کے بعد جگہ چھوڑے مریض بنائی رکھیں آپ بس کچھ سمیہ کے لئے اور رکھ جائیں بیچ میں جگہ نہیں چھوڑے آپ کے جانے سے کتھا میں ویودان ہو رہا ہے کوئی بھی کھڑے نہیں ہو بھولی بھکت وچ بھگوان کی تو اب بھگوان بھی بڑا جلدی ہے بھگوان نے پکار کر لیا ہے کیونکہ بھاراج بھگتاری اور گو ماتاری پکار اگر کوئی سننے وڑا ہے تو بھے ایک ماتر بھگوان ہے اور بھگوان سمیہ سمیہ پر پدھار بھگتاری رکشہ کری گو ماتاری سیوہ کری تو آج آج بھگوان نے چالن دو اور کالے بھگوان مہیروں لی پدھاری لیا آپ سب لیں سوچنا اور نیویدن رہی لیا کی پہلی بات تو کپڑا کوئی نہیں لیا آپ لوگ 26 تار 100 بہت ہی سندر جو سب سنگ بلی ان رو خوب لاب لی تو کالے مہیروں بھریو جاوی لیا تو ان مہیرار بھئی نے آپ ہم سب رو ایک بری آس ہے کہ جیدہ سو جیدہ گو مات سو چاہے چار جو بھی آپ بھاونا ہے آپ جرور آگے آئے جو گو مات تن من دن سو 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 کرنی ہے آگے سننے سو پہلی دو منٹ لیا بھکت بھگو 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 مات بھال سنٹ کرشنا جی آدر جو سارے مہاراج بھرند جو پہل رہے ہیں بھار سے اس گوش اللہ کی پوری کارے کارنی کے لوگ اور اس کتھا کا شروعن کرنے کے لیے اس کام کے اور آس پاس سے جتنی بھی ماتر شکتی مات بھینے جو یہاں موجود ہیں ہمارے سارے سمانت لوگ جو یہاں مجھے دکھائی دے رہے ہیں ابھی اس گوش اللہ میں جب نہ آیا تو کافی اچھا لگا آپ لوگ نے کافی پودھار اوپن کر رکھا ہے اور جو باتیں رام جی بن جی بتا رہے تھے آپ یہ کہہ رہے گوچر پہ اتی کر من ہو جاتا ہے پر مجھے ایسا لگتا ہے میرا ماننا ہے آپ سوچ گا کہ اتی کر من کرنے والے لوگ کسی دوسرے راجے سے یا کوئی دوسرے دیش سے نہیں آتے ہیں یہ ہمارے ہی گام کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہی اس پہ کبجہ کرتے ہیں پہلی جمعی داری تو ہم سب کی بنتی ہے اگر ہمیں گوچر سچے ارثوں میں بتانا ہے آج کل کیا ہے کہ لوگ لاج کی وجہ سے ہم اپنے آپ تو برا نہیں بنتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ میری گام میں اسے دشمنی ہوگی میں ایسا نہیں کہہ سکتا آپ نے ایک دو باتیں اور کہی وہ راجے سرکار سے سبندیت ہے میں ان کو دھیان رکھوں گا اور جب کبھی بھی مجھے لگا کہ میرے مادیم سے ان باتوں کو کہیں رکھ سکتا ہوں تو یقینا ان کو رکھوں گا گو سیوہ کے سننا شرن کرنا یہ اپنے آپ میں بہت ضروری ہے ورنہ جیون کی آپ دھاپے میں کچھ تو یہ آدھے سے زیادہ زندگی تو ہماری اس موبائل کی بہت ساری چیزوں نے کھالی ہے بچی کچھ چیزیں بچتی ہیں اس میں مات بہنے کئی پریوار ایسے ہیں جس میں جو ساسو ماں ہیں وہ ہیں ان کے ساتھ ان کی بہو آئی ہے پریوار کے باقی پروش لوگ آئے ہیں سب اکٹھی بیعت کے کتھا کا سرن کر رہے ہیں اور یہ مان کے چلیے گا اچھی بات جہاں کئی رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لئے آپ کو میں الگ سے نندن کرتا ہوں اس چیز کے لئے اور میرا یہ مان نا ہے کہ جس مات کے لوگ ہیں جیسے بچے بٹھے آگے جس مات میں ہم پلے بڑے ہیں سارے بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ماں باپ جو ان کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں یہ سناتن سنسکرتی ہے ہماری جو اپنوں کا نہیں ہوتا ہے پرمپتہ کبھی اس کا نہیں ہوتا ہے اس لئے سارے بچوں کو سب سے بہلے اپنوں کا بننا چاہیے اور یہ بچے آ جائیں ہیں یہ بہت اچھا سکھیں گے یہ ہماری جتنی بھی کتھائیں ہیں گو کتھا ہے نانی بھائی کا مائرہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہمیں سکھاتی ہیں وہ یہ سکھاتی ہیں کہ ہماری زندگی بہت سرل سہج ہونی چاہیے یہ ہم جھوٹ فری مکاریاں کپٹ شڑی جتنے کچھ رچتے ہیں یہ ایسی کتھاؤں کا شرون جو ہے ایسی کتھاؤں کو سننے میں دیکھ رہا ہوں یہ جتنی بھی ماتر شکتی یہ بیٹھی ہے آپ لوگ بہت گہرائی سے سن رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جتنے بھی گام کے آسپا سے لوگ آئے ہیں آپ لوگ بہت اچھے بہت جروری ہے سمیہ سمیہ پر ایسی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے پر ایک گجاریش بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ لوگ کو لگے کتھا سننے کا کام جن کی عمر 55 مجھے آج بہت اچھا لگ گوش اللہ کے لیے آپ نے جو پوائنٹس بتائیں ہیں پریاس کریں گے کہ یتھو چیت ویدک طریقے سمادان ہو پائے اور جو آپ لوگ آئے ہیں آپ سب لوگوں کو بہت نمن میری طرف سے اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور میں تو سن کے بہت مجھے بتایا کہ آپ اتنی کم آئیو میں بہت ساری چیزیں کنڈھست کر رکھی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنی جندگی میں لکشمی تو ارجیت کر سکتا ہے پر جو ماں سرسوتی ہے اس کا آشیروات سب کے اسے میں نہیں آتا ہے اور ماں سرسوتی جس جیہن میں سب کے لئے بڑا فائدے مند ہے مجھے بھی تھوڑی دیر شرن کرنے کا موقع ملا میں اپنے آپ کو آج کا دن سار تک مانتا ہوں کہ آج کا کلیکٹر صاحب نے آپ بی راجے آپ بات کری راجستانی ری راجستانی اچھی باسا بولے ہیں راجستانی میں بتاؤں آپ آپ کی انہیں بولے موک کو ہاتھ میں لینو راجستانی خاتر جرور کوشش کرنے آگ آئی آست کوشش کرنے جتا بھی ٹابر پڑڑ نالا ہے جتا بھی پڑڑ یہ ٹابر ہے آن آل ٹائم بن بہت فائدوں ملے میرے ماننوں ہیں جکی ماں بولی ہے جکی ماں ری مات بینا ری گام ری سگل لوگ نے بہت جلدی سب دماؤ بہت 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 دینے واد کلیکٹ ساب آپ آردک آبھار کرشنان جی نے ابھی تک چھوٹی سی عمر میں 1 25 لاک روپے گائیوں کو اپنی کتھاؤں کے مادیم سے چھوڑے کرتن کے لئے واپس ایک بہت چلتے سادوی کشنا جی بولا گو مات کی بیرا کے شام کی آج کے آنند کی داد رام داد رام داد رام داد داد رام رام داد رام داد رام داد رام 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 آپ سب نے ایک بات کھو کالی ان پند رہن ایک مات جی کیونکہ جنر رہا بھاغ ہو گئے ایک مات جی ان پند رہن کرتا کرتا اپنو شریر چھوڑ دیو ایک بھاغ ہے مار آج انہ گر بھگوان سب نیویدن اور نیویدن کروں کی کالی انہی پرانگڑ مہاد گوش آل رہے بھائین اپ سب بڑی دھوم دھام سو کالی بھگوان سو نا 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 چھپن کروڑ رو مہی رو لین پدھار رو چھپن کروڑ رو تو آب ہم سب آنے بڑی تن من دھن سو بڑ چڑ اور گو ماتاری سیو مہین کالی آگے آنو اور کالی جو بھی سیو ہو مہی سب گو ماتار چرن میں سمر پتھ ہو مہی تو نیویدن ہے کالی سب آنے لینے آئی جو ٹھیک 11 بجے پدھار کثار رو لاب اٹھائی جو آؤ آر آر تیرے ہیوانے سوچنا کر جو جیدہ سو جیدہ پدھار نانی بیرے مہی رو لاب اٹھائی جو بولیے نرسی بھگت کی شیام سندر جی کی اور سے میٹ ترود والوں کی اور سے گیار سن روپے گراشی گو سالا کو بینت رام جیون جی آپ شیام سندر جی کا مومنٹو بینٹ کر سواگت کرے موسیقی 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 مہارا جی کی جائے مرنجن دیو کی جائے شرک سندیو جی مہارا جی کی جائے شری میرہ بھائی جی مہارا جی کی جائے شری گو ماتا کی جائے انانتا کوٹی سب سند مہا پرشوں کی جائے ستے رام سبی سے نمیدن ہے مہیلائے ویاس پیٹ سے تھوڑا دور رہے ماتا جی ویاس پیٹ سے تھوڑا دور رہے یہ ویاس پیٹ کی مریادہ ہے تھوڑا اس کو بنائے رکھیں